اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلیں بتاؤں گا کہ اس کا پاکستان میں کیا فیوچر ہے کیسے ہم کام کر سکتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ہم اس کے تھوڑ ارننگ کر سکتے ہیں کیسے ہم کلائنٹ لے سکتے ہیں کہاں سے ہمیں سٹارڈ کرنا چاہیے اور کہاں سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل کلائنٹس نے ملتے ہیں تو لوکل پاکستانی کلائنٹس پر ہم کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں کون کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ پلائے کر سکتے ہیں کلائنٹس کو ٹھوننے کے لیے اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں ایچ ان ایبریتنگ جو ہے وہ آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا ویڈیو کو اپنے لاس تک دیکھنا تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ ہے اور اگر چینل پر آپ کو نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ اسنا کے مزیر ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں چلیئے اب ہر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گرافک ڈیزائنر جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کام پہلے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ان کا کام جو ہے وہ یعنی پسند آ جاتا ہے یا کوئی بھی کچھ بھی ایسا آپ کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بھی ویسا کام کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اب اگر آپ ویسا کام نہیں کر سکتے لیٹس پوز آپ جو ہیں وہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں گرافک ڈیزائننگ کتنی خاص ضرورت نہیں ہے یا جو بھی کہہ لیں خیر تو آپ نے جو ہے وہ فیلڈ اپنی جو ہے ایسی نہیں چوز کرنی جس میں آپ کو جو ہے بعد میں مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے ہیں یعنی کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گرافک ڈیزائننگ تو سیکھ لیا ہے لیکن ہمیں آتا کچھ نہیں ہے اب گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کیا کیا پہلے سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ایک اچھا لیپ ٹوپ یا کمپیٹر ہو رہا چاہیے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے ان سوفٹ ویٹس کو اٹھا لیں اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ ٹولز جو ہیں وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے کون کون سے جو ہیں یوز ہو رہے ہیں سب سے پہلے اگر آپ بیسک لیول کے گرافک ڈیزائننگ بننا چاہتے ہیں تو اب کینوا سے سٹارٹ لیں کینوا ایک ایسی ویب سائیڈ ہے جو کہ ہے تو آن لائن پیڈ بھی ہے کچھ ملے لیکن ٹیمیل جاتے ہیں وہاں سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ڈیزائن وغیرہ ٹیمیلٹس وغیرہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کو وہیں پہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیزائننگ اس کے لئے ٹھیک ہے وہاں سے آپ اس کو یوز کر کے آپ بیسک لیول کے لیکن یہ پروفیشنل لیول کا کام نہیں ہوتا اس پر کینوا پہ کیونکہ کینوا جو ہے وہ جب آپ وہاں سے سیکھ لیتے ہیں آپ ڈیزائن تو بنا لیتے ہیں لیکن پروفیشنل جو ہے وہ کام نہیں لگتا ٹھیک ہے اس لئے آپ کینوا کو صرف بیسک لیول تک رکھیں اس کے بعد اگر آپ نے پروفیشنل گرافک ڈیزائنر بننا ہے تو اس کے لئے آپ فوٹو شاپ جو ہے وہ سیکھنا سٹارٹ کریں فوٹو شاپ کے بعد اب لیسٹیٹر سیکھیں لیسٹیٹر کے بعد اب جو ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹیشن کریں یعنی اب ٹول سیکھ لیے ہیں سب کچھ آگیا لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو ہے وہ ڈیزائن کریں کیا تو اس کا سمپل حال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پریکٹس وغیرہ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنرز کے ڈیزائن دیکھ کے ویسا بنا نہیں کوشش کریں کلر کمبینیشن کیا یوز کرتے ہیں برینڈز کیا کرتے ہیں مختلف برینڈز جہاں وہ پاکستان میں کیا کیا یوز کر رہے ہیں ان کے ڈیزائنر کیا کیا کر رہے ہیں تو اب ان کے ڈیزائنر دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے گھر سے بائی نکلیں تو جتنے آپ کو بینر بغیرہ دیکھے رہا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو ڈیزائن کریں بیکار ترین بینرز ہوتے ہیں ہاں پہ ہمارے جو یہ سستے اور تھکے ہوئے گناہ پر بیزائنر بیٹھے ہیں ہاں پہ جو کورل ڈرائیوز کر رہے ہیں جن کے جتنے بھی یعنی پینفلکس بغیرہ بناتے ہیں یہ سارے بیکار ڈیزائنرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو کلر سکیم کی کوئی اچھی سی تھیوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کورل ڈرائیوز جو ہے وہ انہوں نے لے کے وہی چار پیلے نیلے کلر جو ہیں ویڈ کیے ہوتے ہیں اور سیچولیٹڈ کلر یوز کرتے ہیں سیچولیٹڈ کلر جو ہیں وہ اتنے خاص ڈیمانڈ کے قابل نہیں ہوتے اس میں سیمپل ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انسیچولیٹڈ کلر ہوں ٹھیک ہے آنکھوں کو بھی نہ چھپیں تو یہاں تو خیر انہوں نے بڑے بڑے بنانے ہوتے ہیں بیکگرونڈ آپ دیکھنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکگرونڈ جو ہے وہ اگر نیلے کلر کا ہے تو اوپر جو ہے وہ پیلے کلر کا لکھا ہے اگر پیلے کلر کا ہے تو نیلے کلر کا یا ریڈ کلر کا اوپر وائیڈ کلر کا سٹروگ دیا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں نا لوگ لوگوں نے یوز کی میں ہے کیا جو بھی ہے آپ ایسے سے ڈیزائنر کی جو ڈیزائن وغیرہ ہیں وہ آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آجاتا ہے آپ کلر کمبینیشن کلر ٹیمپلٹس کہاں سے ملتے ہیں کلر پیلٹس کیسے ہوتی ہے کلر تھیوری کیا ہوتی ہے سب سے بہلے آپ کو وہ پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور کون کون سے ہم کلر کمبینیشن کو لے کے چل سکتے ہیں مختلف ویبسائیڈ ہیں جو آپ کو یہ سب کل گزار دیتے ہیں یوٹیوب پہ بہتہاشا لوگ بیٹھے ہیں یہ بتانے کے لیے اس کے بعد اگر آپ کو ٹوز جو ہیں وہ سارے چلانے آگئے اب آپ جو ہیں وہ کپی ویبسائیڈ ایسی ہیں جو موکب آپ کو دے سکتی ہیں ٹھیک ہے اب ویبسائیڈ کے نام جو ہے وہ میں آپ کو نبی فیلحال نہیں بتا سکتا تو میرے ذہن میں نہیں ہیں سارے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے پاکستانی لوگ سرچ چیزوں نہیں نہ کرتے مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے اپنی مثال دیتا ہوں ایک ایجنسی کے لڑکے سے میری بات ہوئی تو اس نے جو ہے نا مجھے کہا کہ مجھے نا ڈیزائن چاہیے کچھ میں نے کہا ٹھیک ہم بنا دیں گے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ڈیزائن کے نا کچھ پیمنٹ بغیرہ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ اس کے کتنی ٹائمز اور کرنیشن ہوتی ہیں ڈیزائن کی کہ کس لیول کا ڈیزائن آپ کو چاہیے اور کس لیول کا جو ہے وہ اپنے ایمیر سے بنوانا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوسا تو اب اس نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد نا مجھے کہا کہ مجھے جو ہے وہ پر منت میں آپ کو ڈیزائن سے ڈیزائن پر پیے کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پیے کر دیں گے کتنے ڈیزائن چاہیے آپ کو تو کہتا مجھے وہ سکسٹی پلس ڈیزائن چاہیے ڈیلی کے نا تو ڈیلی کے یعنی کہ دو سے تین دو سے تین تو سکسٹی پلس پر منت بنتے ہیں میں نے ان کو نا ساپ جواب دے دی میں نے کہا میں نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا تو کہتے ہیں کیا ہوا کہتا ہوں میں اپنے ڈیزائن کو پہلے پچاس اور میں پر ڈیزائن دے رہا تھا اب بندہ پوچھے کہ ڈیزائنر جو ہے وہ ہم آپ کے ملازم تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیزائن ایک بنانے میں سوچ لگتی ہے دماغ لگتا ہے سوفٹ کر لگتا ہے آخری ڈیزائن فائنل ہوتا ہے پھر جا کے ڈیزائن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزائنر کو ہم بننے میں جو ہے وہ تقریباً چھے چھے سال آٹھ سال دا دس سال لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں کوئی ایسی تھگی بھی اور بیکار پیمنٹ دے رہے ہیں یعنی یہ حالات ہیں یہاں پہ پاکستان کی مارکیٹ کے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا جو ڈیزائن آپ نے بنوائے ہیں پہلے جس سے پچاس سر میں بنواتے ہیں تو وہ مجھے دارا سینڈ کریں اب وہ ڈیزائن دیکھ کے میرا یقین کریں کوئی ایک تقصہ ہی بڑھا آیا اوپر سے ہزی میں نے کہا یار آپ پچاس کی جگہ یہ اس سے جو اینو فری میں بنواتے ہیں اور اگر آپ مجھے اس کا سو کیا دو سو کیا تین سو بھی پی کریں گے میں نہیں لوں گا تو اس سے دیسی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے اب اگر آپ گرافک ڈیزائن کے سرویس آن لائن کسی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گرافک ڈیزائنر پانچ ڈالر سے بھی اگر شروع کرتا ہے فائیور پہ ہوگا فائیور پہ ہوگا کہیں بھی ہو ٹھیک ہے تو وہاں بھی اس کو اچھا سا بن جاتا ہے اگر ایک تھمڈل بھی نیزائن کر کے دے رہا ہے وہ تو پانچ ڈالر تقریبا پاکستانی کو پندرہ سو کے قریب بنتا ہے چلیں فائیور کا ٹیکس کر وغیرہ کاٹ کے یہاں پہ کنوریجن ریٹ کاٹ کے سب کچھ کر کے کوئی اب یہ سمجھ لیں کہ ہزار تک تو بنی جائے گا پانچ ڈالر پہ ٹیکس پر ٹھیک ہے تو پر ڈیزائن یعنی وہ ہزار روپے تک چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ اس کو چلو ریوینڈ ڈال دے یا کچھ بھی ڈال دے ہاں جی آپ کو نیجے نہیں کلر پسند آئے دائرہ کلائنٹ کی ڈیمارڈ ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایک گورہ ہمیں ایک ڈیزائن کے ہزار روپے سینڈ کر سکتا ہے تو پاکستانی مارکیڈ میں ان کو لوگوں کو کیا دورے پڑتے ہیں اب لاس ٹائم کیا ہوا کہ ایک پینفلیکس ایجنسی تھی یہ نہیں ایجنسی تھی ٹھیک ہے وہ پینفلیکس بغیرہ بناتی ہے سکول کا کوئی پرنسیپل آیا اس نے ایک اتھا پینفلیکس بنوایا اب اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آگے کافی زیادہ پینفلیکس چاہیے ٹھیک ہے میں نے سکول کی مارکیٹنگ کرنی ہے اور فلاں فلاں اس نے سارا کچھ اپنا جیل بتا لی اب یہاں پہ جو ایجنسی مٹھی ہے نا ان کا یہ ہے کہ وہ نا کیا کرتی ہیں کہ اپنے دیزائنر کرنا بس وہ پورا پورا ہی پی کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ان سے تقریباً کوئی لاکھوں روپے کا جو ہے نا کام نکلوا لیتے ہیں خیر وہ بھی یہاں پہ ٹکے میں ہیں ٹکے ویس لی ہیں کہ چلو کام تو آ رہا ہے نا ہمیں ہم خود اگر کریں گے تو ہو سکتا ہمیں کام ہی نہ ملے یہاں پہ رہا ہے کہ ہمیں تو ضربہ مل رہی ہے وہ خیر وہ نہ تو کبھی گروہ ہوں گے ٹھیک ہے نہ کبھی وہ بڑھ سکتے ہیں بے شک وہ دس سال وہاں کام کر لیں بے شک وہ چاس سال کام کر لیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں نہ تو آگے بڑھتے ہیں نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کورلڈرہ کے پیتوار ہیں کورلڈرہ جو ہے وہ آگے کوئی اتنا خاص مانے جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کورلڈرہ کو جو ہے نا کوئی بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے الیسٹریٹر کو مانتا ہے فوٹو شاپ کو مانتا ہے ان کو وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے پیا سٹی فائل ہو گی ان کو مانتے ہیں لیکن وہ کسی ڈی آر فائل کو نہیں مانتے ہیں اپنے آپ کو گرافک ڈیزائنر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی دیزائننگ دیکھ لیں ان کو کوئی کہہ دیا نا کہ لوگوں بنا تو ان کو موت آجے گی ٹھیک ہے تو نہ تو ان کو لوگوں بنانے آتا ہے نہ ان کو کچھ ہو رہا آتا ہے وہ اتنا خاص نہ تو یہ ڈیزائنر ہے نہ ان سے کوئی خوابت ہے کچھ یہ بجوہ آتیں گے آگے بات کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر کہ اگر میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے نا کیا کیا اپنی ساری بتا گئے سکول والے نے بتانے کے بعد نا تو اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس نے اپنا وہ بتا لیا پینل فلیکس بنوائی ہے کوئی اس نے میرا خیال ہے کوئی دس پارہ ہزار کے پینل فلیکس بنے ہوگے زیادہ تھی بات ہو تو اس کو پی کرنے پر اب وہ انہوں کا فون نمبر لے لیا کہ جی مجھے نا کچھ ڈیزائننگ نا فیس بک کے اپنے پیج پہ بھی لگانی پڑتی ہے تو اگر آپ کا ڈیزائنر مجھے بنا دے تو پھر کر لیں گے اس کا پورا مہینہ اس ڈیزائنر سے اس نے فری میں اپنے ڈیزائنر میں ہواتا رہا اور آگے سناتا تھا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جی بھائی ہے تو کئی ہزار رویہ بے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے پاتے سارے کہ تم نے یہ کلرس میں ڈال دیا یہ یہاں پہ کر دیا یہ وہاں پہ کر دیا اور فری میں سارے رویہن ڈیزائن میں ہوگا رہا تھا جب میں پینا فریکس بنوانے آنگا تو اس میں کر لیں گے وہ کنا کہ وہی مڑ گئے اس کے بعد پینا فریکس بنوانے آیا میری ملاقات ہے اس نے سارا کچھ بتایا مجھے ٹھیک ہے تو میں نے اسے کہا میں کہا بھائی ایسا جو ہے نا وہ کسی کو نہ بنا کے دو سیمپل کیمپین چلا ہو آپس سے ناڈو فری ڈیزائن ٹھیک ہے ہم نے کبھی کسی کو فری ڈیزائن نہیں بنا کے دینے اگر آپ سیمپل کو دیتے ہیں بیچ میں اپنا والد prob попад لگاؤ دے ہیں والد وقت لگانے کا فائدہ ہی حتا ہے کہ وہ بندہ تو ہے نا ٹھیک ہے اگر آپو خلال وٹر مارل کے بناتے ہیں ہیںchemical ہیں بغیر ہمارتے ہیں بہر پتا کیا ہوتا ہے routinely کرے گا پتا ہے بڑھا وٹر مارل کے لگا مجھے دیزائن ہی تو میں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ تین سال پہلے ہی بات ہے ایک ایڈنسی سے میرا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے رابطہ کیا میرے سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا ڈیلی بیسیز میں نا ریلز اور ویڈیو چاہیے خیر یہ ڈیزائننگ سے تو ڈیلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہوا کیا میں نے کہا ٹھیک ایڈی بنا دیں کیا آپ کو کوئی ہماری جو پیمنٹ وغیرہ آتا ہے سارا کچھ ہو گیا اچھی پیمنٹ دے رہے تھے میں نے میں نے کہا ٹھیک ہے بڑی بات ہے پاکستان میں بھی بڑی کوئی ایسی جنٹیاں دے رہی ہیں اب مجھے کیا بتا تھا بیچ کی بات کہ یہ ایسے سے لوگ نکلیں گے اب اس نے مجھے نا میرے سے ویڈیو بنوائی کو پانچ منٹ کی تقریبا نا تو پانچ منٹ کی ویڈیو بننے میں ٹائم لگتا ہے جائننگ بھی اگر آپ کوئی کر رہے نا اس میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس نے نا میرے سے ویڈیو بنوائی میں نے اس کو ویڈیو بنا کے دے دی وارٹر مارک لگانا بھول گیا میں ٹھیک ہے جلدی میں میں نے اس کو گول ڈرائی پر سینڈ کی اپلوڈ کی اپلوڈ کر کے لنک بھیج دیا وارٹر مارک لگایا نہیں میں نے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں بندہ اگر کہہ رہے ڈیلی بیسز پہ ہوئی نہیں خیر ہے اب اس نے مجھے رات کو نا میں نے اس کو میسیج کیا میں کہا سر ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے تو وارٹر مارک آپ نے وارٹر مارک کہہ رہا ہوں سوری تو آگے کچھ بتایا نہیں کہتا یار مجھے نا آپ سے بھی سستہ میں مل گیا یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے کہ سستہیں مل گیا ہے ڈیل ہمارے ساتھ ہوئی بھی ہے سب کچھ ہوا گیا ہے تو پھر یہ سستہیں ملنے والے تو کوئی بات نہیں ہے جب میرے ساتھ ایک پرائیس ڈیمانڈ آپ نے سب کچھ سیٹ کر لیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ میں آگے میں مل گیا تو کہتا ہے بھائی میں آپ کو نیکس ٹائم انشاءاللہ اگر مجھے ضرور ہو تو ہی نا میں آپ سے رابط ہوں میں سمجھ گیا میں کہا یار اس نے نا فراد کرنا تھا میرے سارا اس میں ویڈیو اس کو مل گیا ہے یہ ویڈیو مل یہی تھی اس کی وہ یہی تھا کہ یہ ویڈیو بھیجو بھیجو ویڈیو بھیجو اور ویڈیو بھیج دی ہے میں نے ٹھیک اب اس کا جو ہے وہ ملی میل گیا یہ ہے اسی بکاؤس کنے لگ گیا مرے سارا تو میں نے اسے کہا میں کہ ٹھیک ہے دی میں سمجھ گیا ہوں تمہارے سے فراوڈیا ہو تو تم نے کرنا یہی تھا مرے سارا مسئلہ میرا یہاں تھا کہ میں ویٹر مرک لکہ رکانہ بول کر تمہارے پر عطبار کر لیا تھا اسے تو میں نے ٹھیک ہے جانے تو چلی گئی یہ ویڈیو کیا کر سکتا ہوں تو جو اس نے چینل کا لنک دی رہا تھا جہاں چینجز چینل کر رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے یار اگر آپ کو مل گیا تو میری ویڈیو جو ہے نا وہ آپ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں لازمی مجھے لگتا ہی ہے یا کہ آپ جو ہے میری ویڈیو نہیں نہیں آپ کے ویڈیو کا ہم کچھ نہیں کریں اگلے دن اس کے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ رہ گئی تھی میں نے کہا یہ فراڈیا بندہ ہے یہ تین سال پہلے کی بات ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانی کوئی پہلا بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے یہ کام شروع کیا اس دن کے بعد سے لے کے اب تک تین سالوں میں جتنے انٹرنیشنل کرائنٹس آئے ہیں جتنے پاکستانی لوکل کرائنٹس آئے ہیں آج تک ابھی کسی کو سیمپل نے دیا سیمپل مانگتے بھی ہیں سیمپل بنے بڑے ہیں جس قسم کا کام چاہیے ملے گا یہ پیسے ہیں یہ تیع کریں اب لاسٹ ٹائم کیا ہوا بارہ تیرہ جنسیوں سے میرا رابطہ ہوا اب یہ ریسنلی بات ہے تو بارہ تیرہ جنسیوں سے میں نے رابطہ کیا وہ نہ کمرشل ایڈز وغیرہ بنا رہے تھے میں نے ان سے کہا کمرشل ایڈز ہر مجھے بھی دکھا دو کسنا کے تم بناتے ہو تو ہم بھی درہ بنا لیں گے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو نا اپنے سیمپل سینٹ کرتے ہیں وہ ایسے تھکے وے پیکار ترین کہتے ہیں نہ دیکھنے والے کوئی ڈیزائن تھے ڈیزائن نہیں سوری کمرشل ایڈز اب میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یوز کیا کر رہے ہو کہتے ہیں کینوہ بندہ پوچھے کمرشل ایڈز بنا رہے ہو کینوہ پر لگے ہو ٹھیک ہے پورا پاکستان کمرشل ایڈ کینوہ کی پیداوار ہے پاکستانیوں کو نہ پتا ہے پریمیر پرو ہوتا کہا ہے نہ پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کہ یہ سوفٹوئر کام کیسے کرتے ہیں وہ ہی گھسے پیٹے جو ہیں کینوہ کے ٹیمپلٹس یوز کیے ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے وہ ہی آپ کا ٹیکس چل رہا ہے وہ ہی پوائیس آور پیچھے ٹھیک ہے نہ کوئی ٹیکس کا آپ کو پتا ہے نہ ٹائپوگرافی کا پتا ہے نہ کسی اور چیز کا پتا ہے لگے ہوئے ہیں چارج کیا کر رہے ہیں کلائنٹ سے ہزار دو ہزار بارہ سو جتنے میں کلائنٹ پھجتے اب کمرشل ایڈ کی قیمت دیکھیں آپ اور جس طرح کمرشل ایڈ وہ بنا رہے ہیں خیر میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ پر ویڈیو مجھے کیا پی کریں گے اگر میں آپ کا کمرشل ایڈ پروفیشنل قسم کا بنا کر دیں اور پری میرے پرو کے اندر بنا کر دیں کہتے ہم نہ آپ کو تقریباً پانچ سو بھی بے کریں گے میں نے کہا پر ویڈیو میں ڈیزائن کرنے لیتا ہے پانچ سو آپ ویڈیو کا بے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نہ آپ کو پر ویڈیو بنا کر دیں میں نے ان کو ریجیٹ کر دیں میں نے کہا نہیں بھائی پانچ سو بھی بے کر دیں تماغ خراب نہیں ہے ہمارا اس میں ایک رنسے نے مجھے ایڈوانس پانچ سو بھی بھی دیا تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا پانچ سو بھی کام ہے دو ہزار تین ہزار ایک منٹ کی ویڈیو کا ہونا وہ چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن پانچ سو بھی بہت کام ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو بھائی آپ کوئی نہیں کر لو ابھی میرے پاس اتنے ہی ہے میں یہ وہ پتہ نہیں کہہ گیا میں کہا چلو یار تم نے ایڈوانس بھی دیا یہ ایڈوانس اپنا فون جو اکاؤنٹ نمبر ہے مجھے بتاؤ مجھے پھیج رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے یہ کام تو چہتہ نہیں یار بھائی بنوا دو یہ ہے وہاں میں نے ہوئی آگے کسی اورک ڈیزائنر کو بھیجی میں نے کہا یار یہ ویڈیو ہے یہ پانچ سو بھی ہے یہ بنا رہے وہ خوش میں خوش یہ رام سے بنا کر دیتے اس نے تو یعنی بندے جو ہیں اتنے بیٹھے ہیں یہ پانچ سو روپے کی کام کرنا چاہ رہے ہیں اب پانچ سو روپے والا اگر آپ کام کو کر کے دے رہے ہیں تو پانچ سو روپے چارڈ کرنے کا پانچ سو روپیا جو ہے نا وہ چارڈ کرنا بنتا ہے لیکن دیبا کام ہی ایسا پروفیشنل کر کے دے رہے ہو تو پانچ سو روپے نہیں بنتا اب ان میں سے جنسیاں دو تینے جنسیاں ایسی تھی جس میں سے وہی لڑکیاں بھی کام کر رہے تھے ہم لڑکیوں سے میں نے بات کی وہ کہتی ہم پانچ سو روپے لے رہے ہیں چار ہزار لے رہے ہیں تو میں نے ان کو کام ہے کام کرتی کس میں کام انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کینوہ پر سیکھا ہمیں کینوہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا تو کینوہ پر کلائنٹ مان جاتے ہیں اور پاکستانی کلائنٹس کو یہ ہی چیز نہیں چاہیے ہیں میں نے کہا یہ کب تک پاکستان جو ہے وہی چار کلرز میں کھیلتا رہے گا نیلا پیلا لال کلاپی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا تو خیرہ مجھے نے ایک ایسی جنسی اس میں سے ملی جس میں جو اچھا پے کر رہے تھے تو میں نے ان کو ایڈ بنا کے دیا تو اس نے مجھے تقریبا اب یہ سمجھ لیں کہ کوئی دس ہزار کے قریب جو ہے نا وہ مجھے کا میں پے کروں گا پر ایڈ کا ایک منٹ کا ایڈ اس میں اس نے وائس آور مجھے دیا ٹھیک ہے وائس آور دینے کے بارے اس نے جو ہے نا وہ میں نے ویڈیو بنائی سب کچھ کیا ہائس آور سب کچھ کر پڑکس کو دے دیا تو ہوا یہ کہ اب اس نے جب پیمنٹ کرنی تھی تو اس نے کہا یار دس ہزار تو میرے پاس نہیں ہیں آپ نے ایسا کرو میں نا آپ کا نا ایک سپانسرڈ ایڈ چلا رہیتا ہوں فیس بک پہ اپنی طرف سے ٹھیک ہے سپانسرڈ ایڈ کریئیٹ بھی میں کروں گا ٹھیک ہے اور بناؤں گئے میں میں نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہیں پہلے تیہ کیا ہوا تھا اب آپ تیہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا مجھے پیسے چاہیے مجھے یہ ایڈ وٹ میں نے کہا کرنے ایڈ 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 مجھے جرورت نہیں ہے ایڈ کی کہتے ہیں ایڈ چلا کے آپ کو اور کلائنٹ مل دیں گے اور میں نے کہا پہنے خیر بھی ہے وہ کلائنٹ پہلا ملے ٹھیک ہے دس ہزار دنے کے وہ ہوا تھا کہتے ہیں میرے ناصل مینا وہ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو میں جو ہے میں ایک اکاؤنٹ سینڈ کر دے سیدھی سی بات ہے کہتے ہیں نہیں وہ نا آپ ایسا کریں نا کہ آپ ایڈ چلوا لیں وہ تین دن کے ایڈ لگا دوں گا وہ میں نے کہا تین دن کے ایڈ ہزار بھی کہا لگ جائے گا بھائی اور کیا ہوگا تین سو پر دے ایڈ ہوتا ہے فیس بک ہزار بھی لگا دے گا ذرا سے زیادہ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں میں جو ہے نا وہ آپ اچھا خاصا وہ کر لیں گا تو خیر میں نے اس کی بات جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ لیں کہ مان بھی لی نہیں بھی مان نہیں اب اس نے نا پیمنٹ مجھے تھوڑی بہت بھیج دیں اس نے کہا کہ ایڈ چلوانا ہے نا تو سازی نا میں آپ کو ایڈ بھی چلا جوں گا میں نے کہا یار دیکھ ایڈ چلانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک پورا پروسس چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اب وہ کام شروع کروں گا تو ایڈ چلوانا اب یہ کام ہے لیٹس پوز میں ویڈیو ڈیٹنگ سرویسز پروبائیڈ کر رہا ٹھیک ہے اب ابھی میں نے کام شروع ہی نہیں کیا اور میں ایڈ چلوا گیا میں نے چارڈ دلوانے ایڈ دا اس سے ہوگا کہ ایڈ تو چل دے گا قائنڈ بھی آنا اگر آنا وہ دہر سی بات پاکستان نیوے لی وہاں بیٹھی گیا تو میسیج کریں گے آپ کو پوچھیں گے ہنڈ یہ ایڈ چلوا رہے ہو یہ ہے وہ تو چلوا لیں گے میرے سے ایڈ کو تو لیکن پیمنٹ کون بھرے گا ایڈ کی اب سڑھے چھے سور پے میں بھی ایڈ میں نے ایک ایڈ دیکھا ہے کہ کمرشل ایڈ سڑھے چھے سور پے میں اوریجنل اور ہمارے ساتھ ہم سے بنوائے پروفیشنل وائس آور کے ساتھ اور بندہ پوچھے وائس آور اتنے سستے ملے ہوئے اتنے بیٹھے ہیں کوئی سستے وائس آور والے جو آپ کو پچاس پچاس سور پے میں جو ہے وہ وائس آور کر کے دے رہے ہیں اب جس ایڈنسی نے سپونسرڈ ایڈ لگایا ہویا ہے یہ ساڑھے چھے سور پے کا فرض کریں کہ تین سور پے پر ایڈ پر ڈے پہ اس نے ایڈ چلایا ہوگا دس دن کے ایڈ چلایا ہوگا ٹھیک ہے دس دن کا تین ہزار لگ گیا کوئی اگر انٹرسٹڈ پیپل بھی ہوئے اس سے بنوانے کے لیے تو وہ ہوں گے تقریباً کوئی دس لوگ ٹھیک ہے دس لوگ سڑھے چھے سو کے حساب سے اگر بنوائے تو یہ بنتا ہے تقریباً پینسرڈ سور پیا ٹھیک ہے تین ہزار اس نے ایڈ پہ لگا چکا ہے یہ صرف ایک ایسٹیمیٹ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے پینسرڈ سور پیا جو ہے وہ اس نے ٹوٹل کمائیا ان سے اس میں سے اس نے جو ہے وہ آپ یہ لگا لیں کہ وائس آور آرٹسٹ کو اس نے دے دیا ہوگا تقریباً کوئی دو ہزار روپیہ دس ویڈیوز کا دو سور پے کے حساب سے پیچھے بچہ اس کے پاس ٹوٹل سڑھے چار ہزار جس میں ستین یعنی پندرہ سو روپیہ صرف آپ نے کمائی کی ہے اور نہیں نہیں پندرہ سو بھی کیا کمائی کی ہوگی ویڈیوز بھی تو بنائی ہوں گی نا کینوہ پرو لیا وہ ہوگا ٹھیک ہے کینوہ پرو لیا وہ ہوگا تو وہ آپ کی محنت بھی ہے بجلی لگی ہے آپ کی دس ویڈیوز بنانے میں ٹھیک ہے آپ بے شک پروفیشنل نام بھی بنائیں ساتھے سے بنا کے دے دیں لیکن بجلی لگی ہے ٹائم لگا سب کچھ لگا پندرہ سو روپیہ آپ کے پاس بچائے اب بندہ پوچھے دس دن کی اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا مارکیٹ کریں گے یہ لوگ ٹھیک ہے یعنی ایک تو آپ کو ریڈ کا نہیں پتا مارکیٹ کا ٹھیک ہے اب وہی ایڈ اگر کوئی پروفیشنل بنا کے دے گا تو وہ تو اپنے ریڈ پر پھسا رہے گا بھائیٹ میں نے نہیں بنا کے دینا آپ وہ سرڈے چھے سو میں بنوا رہے ہو یا کوئی بنا رہا تو وہاں سے بنوا لو جیسا بنا کے دیں گے پھر دیکھ لینا میں نے جنسیوں سے رابطہ کیا میں نے کہا کہ میں آپ کو سرویسز پروائیڈ کروں گا ڈیزائنگ کی بھی اور ویڈیو ریڈنگ کی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا چارجز لیں گے میں نے چارجز بتایا میں نے کہا 3000 سے لے کے 10,000 جو ہے وہ ہمارے چارجز شروع ٹھیک ہے بیسک لیول لے کے ڈیٹنگ اب اس میں جو ہے وہ ٹھوڑی بوت اینیمیشن وغیرے ہم ایڈ کر دیتے ہیں باقی اگر پروفیشنل چیز بنوانی ہے تو 20 سے 25,000 پر میں آپ کی فائنل بن گئے اگر آپ شورد خود کروان ہے ٹھیک ہے یعنی ہم سے ہی شورد کروان تو وہ بھی آپ سرویس وہ تو کلینٹ لا رہے ہیں ڈھونڈ کے ٹھیک ہے تو ہم بھی ان کے جو ہیں وہ ہم ان کو کلینٹ بنا لیں آگے وہ کلینٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے مل کے کام کرتے ہیں دونوں اور جو پرسنٹیج تائے ہوگی وہ رکھ ہوگی تو دو تین دن کے بعد ان کا میسیج آیا کہ فلان فلان ویڈیوز چاہیے کتنا چاہیے چاہیے تو میں نے کچھ آجز بتایا کہ کلینٹ اتنا بھرنے کو تیار نہیں تھا تو نہ نکال کہ ہم اپنے ویڈیوز مانی اسی تنہ ایک اور جو ہے وہ ایجنسی کے کلینٹ کا وہ آیا مجھے میسیج تو اس نے کہ یار آپ نا یہ دو تین ڈیزائن دو تین ویڈیوز ہم نے بنو بنو میں نے کہ ٹھیک بنا دیں گے اس میں کوئی بیم بیٹھے اس لی ہم تو ہوا یہ کہ میں نے نا کو سیمپل بگر بیٹھے بات نہیں بنی وہ بیس تیسے جنسے کے او میں نے ایزا کلائنٹ بن کے بات کی میں نے کہ یار دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں میں نے کہ یہ آپ کا ایڈ دیکھا تھا کمرشل ویڈیو ایڈ بنو آ رہے ہیں آپ تو اس میں نہ مجھے نہ یہ ویڈیو چاہیے کمرشل ویڈیو بنوانی کہ آپ کا کاروبار میں نے کہ میرا کاروبار ہے ہوسپٹل کا کہتے ٹھیک ہے ہم نہ بنا دیں گے تو میں نے کہا آپ چارج کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تقریبا پندرہ سوئے بنا دیں گے پروفیشنل وائس اوپر سیمپل بھیجے مجھے وہی اپنے کسی بیٹے سارا کچھ تو میں نے ان کو کہا کہ میں سیمپل بھیج رہا ہوں ایسا سیمپل چاہیے مجھے بتا وہ کسی نے بنا دینا کیونکہ سیمپل ہی پروفائل یعنی تیار ہوا تھا یعنی آپ سمجھیں کہ بڑا لیول کی ایڈیٹنگ ہوئی بھی سیمپل پچیس ہزار بیگر تیار ہوا سیمپل ٹھیک تیار ہوا تھا اس میں ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آفٹر فیک میں بنا آفٹر فیک تو پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے کیا چیز جو یہ جن سے لارہے ہیں کو کیا پتہ آفٹر فیک کیا ہوتی ایوان ہمارے سرگودہ میں لوگوں کو نہیں بتا آفٹر فیک کیا اچھا تو میں نے کہا کتنے کبنا کریں گے کہتا 1200 1500 ریٹ پائیں چیز نہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ دیکھ لو ساتھ آپ ڈیٹیل بھیج دیں آپ کو بن کے مل دے گا میں نے کہ بھائی پہلے دیکھ لے ہے گیا ٹھیک ہے ایسے ہم ہم بھرو پہلے دیکھ سلو مطلب کہنے کہ کام آنا چاہیے بھائی آگے ہم سے ہو نہ ہو ڈیٹیل بھیج میں آپ کو دو تین سیمپل بنا گے بھیج تھا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے کام چاہیے میں کہ دیکھ بھائی میں نہ اس کا پیس ہزار پے کروں گا ٹھیک ہے میرا international client آئی باہر پے چاہیے ساتھ اس کی profile project file چاہیے source file ٹھیک ہے project file کہتے ہیں اس کو اور سارے کا سارا جو project ہے وہ مجھے Adobe cloud کے اوپر upload چاہیے کر دو گے ہاں جی ہو جے گا میں نے بڑی بات ہے میں نے پتا cloud ہوتا کیا تصویر ڈاؤنلوڈ کر کے تصویر بھیج میں نے کہا سائن صاحب مجھے تصویر نہیں چاہیے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پتا ہوتا کیا ایک منٹ میں editor سے پوچھ کہ بتاتا ہوں یہ ہے کہ پوچھ لوگ editor سے پوچھ کہ ہوتا سار آپ کو جو چاہیے نہ مل جائے گا میں نے دوسری بار میں اس کو میسے دیکھ بھائی نہ پندرہ سو بھائی چیز آگے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ریٹ سن کے ہل گیا ہوں ریٹ بہت زیادہ بتایا آپ نے وہ ہزار پہ آگیا میں اور ہر آگ میں نے کہ یہ مہنگا مل رہ بھائی چیز مجھے یہ چاہیے میں نے ٹائم میں زائے کر بھائی کہتا ہے ہزار پہ میں بنا دوں بے فکر ہو رہے میں نے کہا میرا بھی اپنا بھی نہ یہ ہزار والی چیز ہے نہ یہ دو ہزار چیز ہے نہ یہ پانچ ہزار چیز ہے یہ بیس ہزار پی کر رہا میں سن تو پہلے بات تو پھر اس کو سمجھ آئی ہو یہ بیس ہزار پھر نہ وہ اس نے کہا کہ میرے ایڈیٹر تو یہ برانش سکھیں گے تو میں ایسا کرتا ہوں آپ کو کہیں نہ کہیں سے بنوا دوں گا میں نے کہ دیکھ بھائی یہ کہیں نہ بنوالی باتیں میرے ساتھ نہ کر ٹھیک ہے اب تُنہے بیس ہزار دھنگے تیری آنکھیں ہوگی ہیں باہر آگئے ہیں تیرے کہ یار اس میں دو ہزار کا ایڈر مجھ بیس ہزار مجھ رہے ہیں دس ایڈر میرے نکل آتے ہیں تو اب جناف صاحب جو ہے وہ وہ اپنی کھچل کھاڑیاں میں لگے ہوئے ہیں پیس کر رہا میرے ساتھ یہ وہ میں اس کو بڑا سمجھ ہے میں کہ یہ بھائی نہ تو تیرا ٹائمز آیا ہو نہ میرے ٹائمز سیکھیں الیسٹریٹر کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن کریں یعنی ٹول سیکھ لی ہیں سب کچھ آگیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ دیزائن کریں کیا تو اس کا سمپل حال یہ ہے کہ آپ پریکٹس بغیرہ کر سکتے ہیں دیفرنٹ ڈیزائنرز کے ڈیزائن دیکھ کے ویسے اپنا نئے کوشش کریں کلر کمبینیشن کیا یوز کرتے ہیں مرینڈ کیا کرتے ہیں مختلف برینڈ جو پاکستان میں کیا کیا یوز کر رہے ہیں ان کے ڈیزائنر کیا کیا کر رہے ہیں لازمی نہیں کہ یہاں سے گھر سے بائی نکلے تو جتنے آپ کو ڈیزائن کریں بیکار ترین بینرز ہوتی ہیں ہمارے جو سستے اور تھکے ویڈ گرہ پر بیٹھ ہیں جو جتنے بھی پینفلکس بغیر بناتے ہیں یہ سارے بیکار ڈیزائنر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کنی کلر سکیم کی کوئی اچھی سی تیوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ انہوں نے چار پیلے نیلے کلر جو ہیں وائیڈ کیے ہوتے ہیں اور سیچولیٹڈ کلر یوز کرتے کلر جو ہیں وہ اتنے خاص ڈیمانڈ کے قابل نہیں ہوتے اس میں سیمپل ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان سی ریٹی کلر ہوں ٹھیک ہے آنکھوں کو بھی نہ چھپیں تو یہاں تو خیر بڑے بائنر بنانے ہوتے ہیں بیک گرونڈ آپ دیکھ ہوگا بیک گرونڈ جو ہے وہ اگر نیلے کلر گیا تو اوپر پیلے کلر کا لکھا ہے اگر پیلے کلر کلر کا یا ریڈ کلر کا اوپر وائیڈ کلر کا سٹروک دیا تو ایسی سی چیزیں جو ہیں لوگ لوگوں نے یوز کی ہیں جو بھی ہے آپ ایسی سی دیزائنر کی جو دیزائن وغیرہ ہیں وہ آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کلر کمبینیشن کلر ٹیمپلیٹس کہا سے ملتے ہیں کلر پیلیٹس کیا سے ہوتی کلر تھیوری کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے ٹھیک اور کون کون سے ہم کلر کمبینیشن کو لے کے چل سکتے مختلف ویبسائیڈ ہیں جو آپ کو یہ بتانے کے لئے اس کے بعد اگر آپ سارے چلانے آگئے آپ کپی ویبسائیڈ ایسی ہیں جو موکب آپ کو دے سکتی ہیں ویبسائیڈ کے نام میں آپ کو نبی فیل نہیں بتا سکتا تو میرے ذہن میں نہیں ہیں سارے آپ سرچ کر سکتے ہیں پاکستانی لوگ سرچ ہی تو نہیں نہ کرتے مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر 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 لڑکے سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا ڈیزائن چاہیئے کچھ چاہیئے اور کس لیول کا جو ہے وہ آپ نے بنوانا ہے یا کچھ بھی ایسا ہو سارا تو اب اس نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے پر منت میں آپ کو 3000 سے 4000 پر پی کر گا تو میں نے کہا ٹھیک پی کر دیں گے کتنے ڈیزائن چاہیئے دماغ خراب ہے تو کہتے کیا ہوا کہتا میں اپنے ڈیزائن کو پہلے چاہ سرکمہ پر ڈیزائن دے رہا تھا اب بندہ پوچھے کہ ڈیزائن جو ہے وہ ہم آپ کے ملازم تھوڑی بیٹھے ہی یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیزائن ایک بنانے میں سوچ لگتی ہے دماغ لگتا آخر ڈیزائن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کو ہم بننے میں جو ہے وہ تقریبا چھے سال آٹھ سال دس سال لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں کوئی ایسی تھگی بیکار پیمنٹ دے رہے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے تو میں نے اسے کہ جو ڈیزائن آپ نے بنوائے پہلے جس سے پچاس سال پہ بنواتے ہیں تو وہ مجھے سینڈ کریں اب وہ ڈیزائن دیکھ کے میرے یقین کریں کوئی ایک تو غصہ ہی بڑھا آیا اوپر سے ہزی میں نے کہ آپ پچاس کے جگہ یہ اینو فری میں دیل رہے اب اگر آپ گرافک ڈیزائن کے سروس آن لائن کسی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گرافک ڈیزائن پانچ ڈالر سے بھی شروع کرتا ہے فائیور پہ ہو کہیں بھی ہو ٹھیک ہے تو وہاں بھی اس کو اچھا سا بن جاتا ہے اگر ایک تھمنا بھی دیل کر کے دے رہا تو پانچ ڈالر تقریبا پاکستان پاندرہ سو کے قریب بنتا ہے چلیں فائیور کا ٹیک سو کر کے سب کچھ کر کے ہزار تک بنی جائے گا پانچ ڈیزائن ٹھیک پر ڈیزائن یعنی وہ ہزار روپے تک چارج کر رہے ہیں ٹھیک ہیں اب اس میں جو ہے وہ اس کو چلو روپے ڈال دے یا کچھ بھی ڈال دے ہاں جی یعنی کلر پسند آئے یا دائرہ اکلائن کی ڈیمارڈ ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ گورا ہمیں ایک ڈیزائن کے ہزار روپے سینڈ کر سکتا ہے تو پاکستانی مارکیڈ میں ان کو لوگوں کو کیا دورے پڑتے ہیں اب لارس ٹائم کیا ہوا کہ ایک پینفلیکس ایجنسی تھی سکول کا کوئی پرنسیپل آیا اس نے نہ ایک پینفلیکس بنوایا اب اس نے کہا کہ مجھے کافی پینفلیکس چاہیے میں سکول کی مارکیڈن کرنی ہے اور اس نے سارا کچھ بتا لی اب یہاں پہ ایڈیزن سی میٹھی ہیں ان کا یہ ہے کہ اپنی ریزائنر کو پورا پورا پی کرتی ہے اور ان سے تقریبا کوئی لکھوں روپے کا کام نکل والا خیر وہ بھی ٹکے میں ٹکے بیس لیا کہ چلو کام تو آ رہے ہم خود کریں گے تو ہو سکتا ہمیں کام ہی نہ ملے یہاں پہ رائے گی ہمیں ضربہ مل رہی ہے خیر وہ کبھی گروہ ہوں گے بہت سکتے ہیں بے شک وہ دس سال کام کر لیں بے شک چاس سال کام کر لیں وہ 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 رہتے ہیں نہ تو آگے بڑھتے ہیں نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی کوئی خاص مانتا کوئی بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے فوٹو شاپ کو مانتا ہے ان کو مانتا ٹھیک ہے پی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر دیکھ لیں ان کو کوئی کہ دے نا بھائی لوگو بنا دو ان کو موت آج گی تو نہ تو لوگو بنانے آت ہے نہ ان کو کچھ ہو رہا آت ہے وہ اتنا خاص نا دیزائنر ہے نہ ان سے کوئی خودت ہے کچھ یہ بجوہ آگے آگے بات کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ کہ میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے کیا کیا سارے بتا گئے سکول والے نے بتانے کے بعد تو اچھا خاص ساتھ بنا پینا فلیکس بنوائی ہے کوئی دس پارہ ہزار کے پینا فلیکس بنے ہوں گے بات ہو تو اس کو پی کرنے پی فون نمبر لے لیا کہ مجھے کچھ ڈیزائن فیس بک کے پی لگانی پڑتی ہے تو پورا مہینہ اس ڈیزائنر سے اپنے ڈیزائنر میں ہوگاتا رہا اور آگے سناتا تھا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بھائی ہزار پی بے کر رہا ٹھیک اس لے پاتے سوار کہ تم نے یہ کلر اس میں ڈال دیا یہ یہ وہ پہ کر دیا اور فری میں سارے ڈیزائن ہو رہا رہا تھا میں پین فلکس بنوانے آنگا تو اس میں کر لیں گے مر گئے اس کے بعد بنوانے آیا میرے ملاقات ہے اس نے سارا کچھ بتایا مجھے وٹر مارک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو آنا تو اگر اس کو اچھا لگانا وہ آپ کے پاس آئے گا پیسے دینے کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ بغیر وٹر مارک بناتے ہیں بغیر وٹر مارک پھر پتا کیا ہوتا بغیر وٹر مارک بندہ جو آنا آپ کا دیزائن ہی یوز کرے گا اور دوبارہ مڈک نہیں آئے گا پاکستانی کو دیکھ سیکھ کسی کو شاید مل دے تو میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا تین سال پہلے کی بات ہے ایک دنسی سے میرا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے رابطہ کیمر سے تو انہوں نے کہا کہ ہم دیلی بیسی بھی ریل اور ویڈی آگ چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ٹھیک اب ہوا کیا میں نے کہ ٹھیک ایڈی بنا دیں کیا آپ کوئی ہماری جو پیمنٹ بغیرہ تا ہوگی سارا کچھ ہو گیا اچھی پیمنٹ دے رہے تھے میں نے چلو ٹھیک بڑی بات جائننگ بھی اگر آپ کوئی کر رہے نا اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس نے میرے سے ویڈیو بنوائی میں نے اس کو ویڈیو بنا کے دی واتر مارک لگانا بھول گیا میں جلدی میں نے نا اس کو گوگل ڈرائی پہ سینڈ کی اپلوڈ کی اپلوڈ کر لنک بھی دیا واتر مارک لگایا نہیں میں نے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں بندہ کہ رہے ڈیلی بیسیز پہ کوئی نہیں خیر مجھے رات کو میں اس کو میسیج کی ہے سر ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا سب کچھ کر لیا تو واتر مارک آپ نے آگے کچھ بتایا نہیں کہتا یار مجھ آپ سے سستہ میں مل گیا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی سستہ مل گیا سستہ مل سستہ مل مل کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ ایک پرائس ڈیمان آپ نے سب سیٹ کر لیا سارا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ آگے میں مل گیا تو کہتا بھائی میں آپ کو نیکس ٹائم انشاءاللہ اگر مجھے ضرور ہو تو اگر میں کچھ نہیں کریں اگلے دن اس کے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو اپلوڈ دی تھی میں نے کہ یہ فراڈیا بندہ ہے یعنی یہ تین سال پہلے جی بات ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانی پہلا بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا اس دن کے بعد جس قسم کا کام چاہیے ملے گا یہ پیسے ہیں یہ تیع کریں اب آس ٹائم کیا ہوا کبھ بارہ تیرہ انجنسیوں سے میرا رابطہ ہوا اب یہ ریسنٹ لی بات ہے تو بارہ تیرہ انجنسیوں سے میرا رابطہ کیا وہ کمرشل ایڈز ہو گئرہ بنا رہے تھے میں ملے بھی دکھا دو کس نہ کہ تم بنا تو ہم بھی بنا لیں گے تو کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے سیمپل سینٹ کرتے ہیں کوئی ایسے تھکے وے پیکار ترین نہ دیکھنے والے کوئی ڈیزائن تھے ہم گئے ڈیزائن نہیں سوری کمرشل ایڈز اب میں نے ان سے پوچھے ہمیں یوز کیا کر جو کہتے کینوا بندہ پوچھے کمرشل ایڈ بنا رہے ہوں کینوا پر پکستان کمرشل ایڈ کی پیدا پاکستانیوں کو نہ پتہ پریمیر پرو ہوتا گیا نہ پاکستانیوں کو یہ پتہ کام کیسے کرتے ہیں وہ ہی گھسے پیٹے جو ہیں کینوا لگے ہوئے ہیں چارج کیا کر رہے کلائنٹ سے ہزار دو ہزار بارہ سو جتنے میں کلائنٹ پھج دے اب کمرشل ایڈ کی قیمت دیکھیں آپ جس نا کمرشل ایڈ ہو بنا رہے ہیں خیر میں نے ان سے رابطہ کیا آپ جو ہیں وہ پر ویڈیو مجھے کیا پی کریں کریں گے پر ویڈیو میں ڈیزائن کرنے لیتا پر ویڈیو کبھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے آپ پر ویڈیو بنا رہے میں نے نا کو ریجیٹ کر دیا میں کہ نہیں بھائی پر ویڈیو تماغھ خراب نہیں ہمارا اگر اگر مجھے ایڈوانس پانسر بھی ایک منٹ کی ویڈیو کا ہو نا وہ چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پانسر بہت کام ہے تو مجھے کہنے لگا کہ چلو بھائی آپ کوئی نہیں کر لو ابھی میرے پاس اتنی ہے میں یہ پتہ نہیں کہ اس چلو تمہیں ایڈوانس بھیج دی ایڈوانس اپنا اکاؤن نمبر مجھے بتاؤ مجھ نہیں چاہیے کام تو چیتہ نہیں بھائی بنوا دو یہ ہے وہ ہی آگے کسی اورک ڈیزائنر کو بھیجی یہ ویڈیو ہے یہ 500 روی ہے یہ بنا دے وہ خوش میں خوش آرام سے بنا کرنا چاہ رہے ہیں اگر کام کر دے رہے ہیں تو 500 روی چارج کرنے بنا 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 جنسی دو تین جنسی تھی جس میں سے لڑکیا بھی کام کر رہے تھی ٹھیک ہم لڑکیوں سے میں بات کی کہتی ہم 35 روی لے رہے ہیں چار روی رہے ہیں تو میں نے کہا ہمیں کس میں کام ہمیں کینوا کے علاوہ کچھ نہیں آت تو پاکستانی کلائنٹ کوئی ہیچ دیں چاہیے میں نے کہا یہ کب تک پاکستان چار کلرز میں کھیلتا رہے گا نیلا پی لال کلا پی یہ پتہ نہیں کیا کیا تو مجھے ایک ایسی جنسی اس میں سے ملی جس میں جو اچھا پی کر رہی تھی تو میں نے ان کو ایڈ بنا کے دیا تو اس نے مجھے تقریبا سمجھ لیں کہ دس ہزار کے قریب مجھے کہ میں پی کروں گا ایک منٹ کا ایڈ اس میں ہوا یہ کہ جب پیمنٹ کرنی تھی تو اس نے کہ دس ہزار تو میرے پاس نہیں ہے آپ نے ایسا کرو میں آپ کا ایک ایڈ چلا رہیتا ہوں فیس بوک پہ اپنی طرف سے سپانسر ایڈ کریئیٹ بھی میں کروں گا اور بناؤں گئے میں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی پہلے کیا ہوا تھا اب آپ تی کر رہے ہوں میں نے کہ مجھے پیسے چاہیے مجھے ایڈ 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 مجھے ضرورت نہیں ایڈ کہتے ایڈ چلا کے آپ کو اوہر کلائنٹ مل دیں گے اور میں نے کہ خیر بھی ہے وہ کلائنٹ پہلا مل ہے ٹھیک ہے دس ہزار دنے کہتے میرے اصل میں اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو میں اکاؤنٹ سینڈ کر دیں صدی سی بات ہے کہتا نہیں وہ ایسا کریں کہ تین دن کے ایڈ ہزار بھی اور کیا ہوگا تین سو پر ڈ آد ہوتا ہے فیس بوک ہزار بھی لگا دے گا زیاد زیاد بھوک کہ خیر میں نے اس کی بات جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ دیں کہ مان بھی نہیں بھی مان نہیں اب اس نے پیمنٹ مجھے تھوڑی بہت بھیج دی اس نے کہ ایڈ چلوانے ہے تو سادی میں آپ کو ایڈ بھی چلا جوں گا میں نے کہ دیکھ ایڈ چلانے کے لیے ایک پور چاہیے ہوتا ہے میں وہ کام شروع کروں گا تو ایڈ چلوانگو نا اب ایک کام ہے اگر میں ویڈیو ریٹنگ سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اب میں کام شروع نہیں کیا اور میں ایڈ چلوانے ایڈ ایڈ سے ہوگا اکسان کہ ایڈ چل دے گا کلائنٹ بھی آنا اگر آنا وہ دہر سی پاکستان نیوی لی وہاں بیٹھ گیا تو میسیج کریں گے آپ کو پوچھیں گے چلوانے ایڈ چلوانے ایڈ کو تو لیکن پیمنٹ کون بھرے گا ایڈ کی اب سڑھے چھے سو روپے میں بھی ایڈ میں ایک ایڈ دیکھ سستے وائس آور والے جو آپ پچاس پچاس روپے میں وائس آور کر کے دے رہے اب جیس ایڈ نے سپونسر ایڈ لگایا ہے سڑھے چھے سو روپے کا فرض کریں کہ تین سو روپے پر ایڈ پر ڈے پر ایڈ چلایا ہوگا دس دن کے ایڈ چلایا ہوگا لوگ سڑھے چھے سو کے حساب سے بنوائے تو یہ بنتا تقریبا پینسر سو روپے ٹھیک ہے تین ہزار اس نے آئیڈ پر لگا چکا ہے یہ صرف ایک ایسٹیمیٹ لگا رہا ٹھیک پینسر سو روپے جو ہے اس نے ٹوٹل کمائے ہم سے اس میں سے اس نے جو ہے وہ آپ یہ لگا لیں کہ اس نے دیا ہو گا تقریبا کوئی دو ہزار روپے دس ویڈیو اس دوسر روپے کے حساب پیچھے بچا اس کے پاس ٹوٹل سڑھے چار ہزار جس میں ستین یعنی پندرہ سو روپے سیکھیں 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 وغیرہ کر سکتے ہیں دیفرنٹ ڈیزائنرز کے ڈیزائن دیکھ کے ویسے اپنا نہیں کوشش کریں کلر کمبینیشن کیا یوز کرتے مرینڈ کیا کرتے مختلف برینڈ جہاں پاکستان میں کیا کیا یوز کر رہے ہیں لازمی نہیں کہ یہاں سے بائی نکلے تو جتنے آپ کو بگیرہ 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 کو ڈیزائن کریں بیکار ترین بینرز ہوتی ہیں ہمارے سستے اور تھکے گرہ بیٹھے ہیں جو جتنے بھی بگیرہ بناتے ہیں یہ سارے بیکار ڈیزائنرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ناتو کلر سکیم کی کوئی اچھی سی تیوری ہوتی ہے اور جو ہے وہ چار پی نیلے کلر کی ہوتے ہیں سی چیلیٹڈ کلر یوز کرتے سی چیلیٹڈ کلر جو ہیں وہ اتنے خاص ڈیمانڈ کے قابل نہیں ہوتے اس میں سیمپل ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان سی چیلیٹڈ کلر ہوتے کلر بھین ہے تو یہاں تو خیر بنانے ہوتے ہیں بیک گروڑن آپ دیکھ ہوگا کہ نیلے کلر کا لکھا ہے پی لکھا کلر 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 چیزیں لوگ نے یوز کی میک جو بھی ہے ایس 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 دن دیزائنر وغیرہ ہیں وہ آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کلر کمبینیشن کلر ٹیمپلٹس کہاں سے ملتے ہیں کلر پیلٹس کیا سے ہوتی ہے کلر تھیوری کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور کون کون سے ہم کلر کمبینیشن کو لے کے چل سکتے ہیں مختلف ویبسائیڈ ہیں جو آپ کو یہ بتانے کے لیے اس کے بعد اگر آپ کو چلانے آگئے آپ کپی ویبسائیڈ ہی ہیں جو موکب آپ کو دے سکتی ہیں ٹھیک ہے ویبسائیڈ کے نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو میرے ذہن میں نہیں سارے آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے پاکستانی لوگ سرچ چیز نہیں نہ کرتے مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر 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 لڑکے سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے چاہیئے کچھ میں نے کہ ٹھیک ہم بنا دیں گے اس میں تو بڑی بات نہیں چاہیئے کچھ پیمنٹ بغیر ہوتی ہے کچھ جو ہے نا اس کے کس لیول کا چاہیئے اور کس لیول کا جو ہے وہ اپنے میرے سے بنوانا ہے تو اب اس نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے پر منت میں آپ کو 3000 سے 4000 پر پی کر گا تو میں نے دیزائن چاہیئے آپ کو 60 پلس چاہیئے ڈیلی کے دیلی کے یعنی دو سے تین دو سے تین تو سکسٹی پلس پر منت بنت ہے میں نے دماغ خراب ہے آپ کا تو کہتے کیا ہوا کہتا میں اپنے ڈیزائن کو پہلے 4 سر کم اپر ڈیزائن دے رہے اب بندہ پوچھے کہ ڈیزائن جو ہے وہ ہم آپ کے ملازم تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیزائن ایک بنانے میں سوچ لگتی ہے دماغ لگتا ہے آخر ڈیزائن فائنل ہوتا ہے پھر جا کے ڈیزائن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کو بننے میں تقریبا 6 سال 8 سال 10 سال لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں کوئی ایسی تھگی بی اور بیکار پیمنٹ دے رہے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے میں نے اسے کہا جو ڈیزائن آپ نے بنوائے پہلے جسے پچاس سال بنواتے ہیں تو وہ سینڈ کریں اب وہ ڈیزائن دیکھ کے میرے یقین کریں کوئی ایک تقصہ ہی بڑھا آیا اوپر سے ہزی میں نے کہ پچاس کی جگہ یہ اس سے اینو فری میں بنواتے ہیں اور اگر آپ مجھے اس کا سو کیا دو سو کیا تین سو بھی پی کریں گے میں نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے اب اگر آپ گرافک ڈیزائن کے سرویس آن لائن کسی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ سمجھ لیں کہ گرافک ڈیزائن جاتا ہے اگر ایک تھمڈل بھی دیزائن کر کے دے رہا تو پانچ ڈیزائن پاکستان پاندرہ سو کے قریب بنتا ہے چل فائیور کا ٹیکس کر وغیرہ کاٹ کے یہاں پہ کنوریشن ریٹ کاٹ کے سب کچھ کر کے سمجھ لیں کہ ہزار تک تو بنی جائے گا پانچ روپے ٹیکس کر رہے ٹھیک تو پر ڈیزائن یعنی وہ ہزار روپے تک چارج کر رہے ٹھیک اب اس میں جو ہے وہ چلو ریویئن ڈال دے یا کچھ بھی ڈال دے ہاں جی یعنی کلر پسند ہزار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایک گورا ہمیں ایک ڈیزائن کے ہزار روپے سینڈ کر سکتا ہے تو پاکستانی مارکیڈ میں ان کو لوگوں کو کیا دورے پڑتے ہیں اب لارس ٹائم کیا ہوا کہ ایک پینفلیکس ایجنسی تھی پینفلیکس بگر بناتی سکول کا کوئی پرنسی پلیکس بنوایا اب اس نے کہا کہ کافی پینفلیکس چاہیے ٹھیک ہے میں سکول کی مارکیڈن کرنی ہے اور فلاں فلاں اس نے سارا کچھ اپنا پر بتا لی اب یہاں پہ جو ایڈیزن سی مٹھی ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ کیا خیر وہ بھی یہاں پہ ٹکے میں ٹکے بیس لی ہیں کہ چلو کام تو آرہا رہے ہمیں ہمیں خود کریں گے تو ہو سکتا ہمیں کام ہی نہ ملے یہاں پہ رائے گی ہمیں ہر کو مانتا 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 ان کو مانتا 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 لیکن مانتا 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 اور یہ خیر اپنے آپ گرافک ڈیزائنر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ان کے ڈیزائننگ دیکھ لیں ان کو کوئی کہہ دے نا بھائی لوگو بنا سمجھ بجوہ دیں آگے بات کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ کہ میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے کیا کیا سکول والے نے بتانے کے بعد تو اچھا خاص جو ہے اس نے اپنا بتا لی پینل فلیکس بنوائی ہے کوئی دس پارہ ہزار کے پینل فلیکس بنے ہوگے زیادی سے بات ہو تو اس کو پی کرنے پہ مجھے کچھ ڈیزائننگ فیس بک کے پیج پی لگانی پڑتی ہے تو پورا مہینہ اس دیزائنر سے اپنے دیزائنر میں مغاتا رہا اور آگے سناتا تھا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بھائی ہزار بھائی کر رہے اس لئے بات سوار کہ تم نے یہ کلر اس میں ڈال دیا یہ یہ وہ پہ کر دیا اور فری میں سارے ریزائنر ہو رہا رہا میں پینل فریکس بنوانے آنگا تو اس میں کر لیں گے میرے ملاقات ہے اس نے سارا کچھ بتایا مجھے تو میں نے اسے کسی کو نہ بنا دو سیمپل کیمپین چلاو سی نو ٹھیک ہے ہم نے کسی کو فری ڈیزائن نہیں بنا کے دینے اگر آپ کسی کو سیمپل بیتے ہیں بیچ میں اپنا ورٹ مارک لگانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے وہ بندہ جو اگر اس کو اچھا لگانا وہ آپ پاس آئے گا پیسے دینے کے لیے اگر آپ بغیر وارٹ مار کے بناتے ہیں بگیر وارٹ مار کے پتہ کیا ہوتا ہے بگیر وارٹ مار کے وہ بندہ آپ کا ڈیزائن ہی یوز کرے گا اور دوبارہ مڑکنی آئے گا پاکستانی کو دیکھ کسی کو شاہر مل رابطہ کیمئر سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیلی بیسیز اور ویڈیو چاہیے لیکن میں آپ کو بیسے بتا رہا رہا ٹھیک اب ہوا کیا میں نے کہ ٹھیک ایڈی بنا دیں کیا آپ کو کوئی ہماری جو پیمنٹ بغیر آتا ہے سارا کچھ ہو گیا اچھی پیمنٹ اب اس نے مجھے میرے سے ویڈیو بنوائی کو پانچ منٹ کی تقریب تو پانچ منٹ کی ویڈیو بننے میں ٹائم لگتا ہے جائننگ بھی اگر آپ کوئی کرے رہے نا اس میں کافی زیادر ٹائم لگتا ہے تو اس نے چلو کوئی نہیں بندہ اگر کہہ رہے ڈیلی بیس پہ کوئی نہیں خیر ہے اب اس میں سے مجھے رات کو میں اس کو میسیج کیا سر ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا سب کچھ کر لیا تو وارٹر مارک آپ نے وارٹر مارک کہہ رہا ہوں سوری تو آگے کچھ تو اس کا سمپل حال یہ ہے کہ آپ پریکٹس وغیرہ کر سکتے ہیں دیفرنٹ ڈیزائنرز کے ڈیزائنرز دیکھ کے ویسا اپنا نئے کوشش کریں کلر کمبینیشن کیا یوز کرتے ہیں مقصل برینڈ پاکستان میں کیا کیا یوز کر رہے ان کے ڈیزائنر کیا کر کر رہے تو آپ ان کے ڈیزائنرز دیکھیں لازمی نہیں کہ آپ یہاں سے ڈیزائنر بغیرہ دیکھے نیا ٹھیک ہے آپ کو ڈیزائن کریں بیکار ترین بینرز ہوتی ہیں ہمارے جو سستے اور تھکے گرہ پر بیٹھے ہیں آپ جو کورل ڈیوز کر رہے ہیں جتنے بھی پینفلکس بغیرہ بناتے ہیں یہ سارے بیکار ڈیزائنرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ناتو کلر سکیم کی کوئی اچھی سی تھیوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کورل ڈرار جو ہے وہ انہوں نے چار پیلے نیلے کلر جو ہیں وائیڈ کیے ہوتے ہیں سیچولیٹڈ کلر یوز کرتے جو ہیں وہ اتنے خاص ڈیمانڈ کے قابل نہیں ہوتے اس میں سیمپل ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوں آنکھوں کو بھی نہ چھپیں تو یہاں تو بڑے بڑے بنانے ہوتے ہیں بیک گرونڈ آپ دیکھ رہے نیلے کلر گیا تو پیلے کلر لوگوں نے یوز کی مئے کر جو بھی ہے آپ ایسے سی ڈیزائنر کی جو ڈیزائن وغیرہ ہیں وہ آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے آپ کلر کمبینیشن کلر ٹیمپلٹس کھاں سے ملتے ہیں کلر پیلٹس کیا سے ہوتی کلر تھیوری کیا ہوتی مختلف ویبسائٹ جو آپ کو بتانے کے لئے اس کے بعد اگر آپ سارے چلانے آگئے آپ کپی ویبسائٹ ایسی ہیں جو موکب آپ دے سکتی ہیں ویبسائٹ کے نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو میرے ذہن میں نہیں ہے سارے آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ پاکستان لوگ سرچ چیز نہیں نہ کرتے مسئلہ سارا یہ ہے کہ اپنی مثال دیتا ہوں اگر 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 مجھے کہا مجھے چاہیئے کچھ ہم بنا دیں گے اس میں بڑی بات نہیں ہے تو کچھ پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے کچھ جو ہے نا اس کے اپنی ٹام وغیرہ ہوتی ہے دیزائن کی کس لیول کا دیزائن آپ چاہیئے اور کس لیول کا جو ہے وہ اپنے میرے سے بنوانا ہے یا کچھ بھی ایسا موسیقی تو اب اس نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے پر منت میں آپ کو 3000 سے 4000 پر پی دیزائن چاہیئے آپ کو 60 پلس چاہیئے ڈیلی کے نا تو ڈیلی کے یعنی کہ دو سے تین دو سے تین تو 60 پل منت بنت ہیں میں نے کو نصاب دی 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 دماغ خراب ہے آپ کا تو کہتے کیا ہوا کہتا میں اپنے ڈیزائن کو پہلے 4 سر دے رہا تھا اب بندہ پوچھے کہ ڈیزائن جو ہیں وہ ہم آپ کے ملازم تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیزائن ایک بنانے میں سوچ لگتی ہے دماغ لگتا ہے آخر ڈیزائن فائنل ہوتا ہے پھر جا کے ڈیزائن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کو ہم بننے میں جو ہے وہ تقریبا چھے سال آٹھ سال در سال لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں کوئی ایسی تھگی بی اور بیکار پیمنٹ دے رہے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے تو میں نے اسے کہا جو ڈیزائن آپ نے بنوائے پہلے جسے پچاس روی بنواتے ہیں تو وہ در سینڈ کریں اب وہ ڈیزائن دیکھ کے میرے یقین کریں کوئی ایک تو غصہ ہی بڑھا آیا اوپر سے ہزی میں نے کہ پچاس کی جگہ یہ اس سے اینو فری میں بنواتے ہیں اور اگر آپ مجھے اس کا سو کیا آن لائن کسی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ اب یہ سمجھ لیں کہ گرافک ڈیزائنر پانچ ڈالر سے بھی شروع کرتا فائیور پہ ہو کہیں بھی ہو ٹھیک ہے تو وہاں بھی اس کو اچھا سا بن جاتا ہے اگر ایک تھمنا بھی نیزان کر کے دے رہا تو پانچ ڈالر تقریبا پاکستان پاندرہ سو کے قریب بنتا ہے چلیں فائیور کا ٹیک کارٹ کے یہاں پہ کنوریشن ریٹ کارٹ کے سب کچھ کر کے کوئی یہ سمجھ لیں کہ ہزار تک بنی جائے گا پانچ ڈالر پہ ٹھیک ٹھیک تو پر یہ ہے کہ جب وہ ایک گورا ہمیں ایک ڈیزائن کے ہزار روپے سینڈ کر سکتا ہے تو پاکستان مارکیڈ میں ان کو لوگوں کو کیا دورے پڑتے ہیں اب آس ٹائم کیا ہوا کہ ایک پین ایجنسی تھی سکول کا کوئی پرنسیپل آیا اس نے ایک ایک پین سکول کی مارکیٹنگ کرنی ہے اور اس نے سارا کچھ اپنا بتا لی اب یہاں پہ جو ایڈیزن سی مٹھی ہیں نا ان کا یہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے ریزائنر کو پورا پورا پی کرتی ہیں اور ان سے تقریبا کوئی لاکھوں روپے کا کام نکل والا خیر وہ بھی ٹکے میں ٹکے بیس لی ہیں کہ چلو کام تو آ رہے نا ہم خود کریں گے تو ہو سکتا ہمیں کام ہی نہ ملے یہاں پہ رائے گی ہمیں ضربہ مل رہی ہے خیر وہ نہ تو کبھی گروہ ہوں گے نہ کبھی بڑھ سکتے بے شک وہ دس سال ہر کوئی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے الیسٹریٹر کو مانتا ہے فوٹو شاپ کو مانتا ہے ان کو وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے پی ایس ٹی فائلز ہوگی ان کو مانتے ہیں لیکن وہ کسی ڈی آر فائل کو نہیں مانتے ہو ٹھیک اور یہ خیر رہی ہے اپنے آپ کو گرافک سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ان کے ڈیزائننگ دیکھ لیں ان کو کوئی کہہ دے نا کہ بھائی لوگو بنا دو ان کو موت آ جائے گی ٹھیک تو نہ تو ان کو لوگو بنانے آتا ہے نہ ان کو کچھ ہو رہا آتا ہے وہ اتنا خاص نا دیزائنر ہے نا ان سے کوئی خوبت ہے پینل فلیکس بنوائی ہے کوئی دس پارہ ہزار کے پینل فلیکس بنے ہوں گے اس کو پی کرنے پی مہینہ دیزائننگ پیس بک پی پی لگانی پڑتی ہے تو پورا مہینہ اس دیزائنر سے اس نے فری میں اپنے دیزائنر میں مغاتا رہا اور آگے سناتا میں ڈال دیا یہ یہ وہ پہ کر دیا اور فری میں سارے ڈیزائن میں ہو رہا میں پینل فلیکس بنوانے آنگا تو اس میں کر لیں گے مرے ملاقات ہے اس نے سارا کچھ بتایا مجھے تو میں نے اسے کہا بھائی ایسا کسی کو نہ بنا کے دو سیمپل کیمپین چلاو سی ڈیزائن ہم نے کسی کو فری ڈیزائن نہیں بنا کے دینے اگر آپ کسی کو سیمپل کو دیتے ہیں بیچ میں اپنا ورٹر مارک لگانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے وہ بندہ جو آگر اچھا لگا نا وہ آپ کے پاس آئے پاسے لینے کے لیے اگر آپ بغیر وارٹر مار کے بناتے ہیں اور بغیر وارٹر مار کے پتہ کیا ہوتا ہے بگیر وارٹر مار کے وہ بندہ آپ کا ڈیزائن ہی یوز کرے گا اور دوبارہ مڈکنی آئے گا پاکستانی کو دیکھ سین کسی کو شاہر مل دے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا تین سال پہلے بات ہے میرا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے رابطہ کیمر سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ریلز اور ویڈیو چاہیے خیر یہ ڈیزائن سے نہیں ہے لیکن میں آپ کو بیسے بتا رہا رہا ٹھیک اب ہوا کیا میں نے بنا دیں کہ ہماری جو پیمنٹ بغیر سارا کچھ ہو گیا اچھ پیمنٹ دے رہے تھے چلو بڑی بات پاکستان میں بھئی کوئی ایسے جنت کیا رہی ہیں اب مجھے کیا بتا تھا بیچ کی بات گا یہ ایسے سے لوگ نکلیں گے اب اس نے مجھے نا میرے سے ویڈیو بنا کے دی وارٹر مارک لگانا بھول گیا میں جلدی میں اس کو گول ڈرائی پہ سینڈ کی اپ لوڈ کی اپ لوڈ کر لنگ بھیج دیا وارٹر مارک لگایا نہیں تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں بندہ اگر ڈیلی بیس پہ کوئی نہیں خیر ہے مجھے ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا سب کچھ کر لیا تو وارٹر مارک آپ نے وارٹر مارک کہہ رہا ہوں سوری تو آگے کچھ بتایا نہیں کہتا یار مجھے آپ سے بھی سستہ میں مل گیا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے کہ سستہ مل گیا ڈیل ہمارے اس میں تو کوئی بات نہیں کہ آپ آگئے ہم مل گیا تو کہتا بھائی میں آپ کو نیکس ٹائم انشاءاللہ اگر مجھے ضرور ہو تو میں سمجھ گیا میں کہ فراڈ کرنا تھا میرے ساتھ ویڈیو اس کو مل گئی ویڈیو مل سے پہلے تک یہی تھا ویڈیو بھیج مل گیا ایسے بوکاس کھنے لگ گیا میرے ساتھ تو میں نے اسے کہ ٹھیک میں سمجھ گیا ہوں تمہارے سے فراڈ گیا تم نے کرنا یہی تھا مسئلہ میرا یہ تھا کہ میں ویڈیو مل کھانا بھول کے تمہارے پر اتبار کر لیا تھا تو میں نے خیر جانے تو چلی یہ ویڈیو کھانا سکتا ہوں تو اس نے چینل کا لنک دیا تھا جہاں چینج چینل کر بنوار رہا تھا میں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مل گیا تو میری ویڈیو جو ہے نا وہ آپ پھر میری رہی ہی ہے میری ویڈیو نہیں آپ کے ویڈیو کو مکوش نہیں کریں اگلے دن اس کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ رہی تھی میں نے کہ یہ فراڈیا بندہ ہے یعنی یہ تین سال پہلے کی بات ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانی کوئی پہلا بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے کام شروع کی آ اس دن کے بعد سے لے کے اب تک تین سالوں میں جتنے انٹرنیشنل کرائنٹس آئے ہیں جتنے پاکستانی لوکل کرائنٹس آئے ہیں آج تک کسی کو سیمپل نے دیا میں سیمپل مانگتے بھی ہیں جس قسم کا کام چاہیے ملے گا یہ پیسے ہیں یہ تیع کریں اب لاس ٹائم کیا ہوا 12 13 جنسیوں سے میرا رابطہ ہوا اب یہ ریسنٹ بات ہے تو 12 13 جنسیوں سے میرا رابطہ کیا وہ کمرشل ایڈز ہوگیرہ بنا رہے تھے میں نے ان سے کہا کمرشل ایڈز ملے بھی دکھا دو کس نہ بناتے ہو تو ہم بھی بنا لیں گے تو کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے سیمپل سینٹ کرتے ہیں کوئی ایسے تھکے وے پیکار ترین کہتے نہیں نہ دیکھنے بھلے کوئی ریزائن تھے ہم ریزائن نہیں سوری کمرشل ایڈز اب میں نے اسے پوچھا میں کہ یوز کیا پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں وہ ہی گھسے پٹے جو ہیں کینوا کے ٹیمپلیٹس یوز کیے ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے وہ ہی آپ کا ٹیکس چل رہے ہے پیچھے ٹھیک ہے نہ ٹیکس کا پتہ ہے نہ ٹائپوگرافی کا پتہ ہے نہ کسی میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ پر ویڈیو مجھے کیا پی کریں گے اگر میں آپ کا کمرشل ایڈ پروفیشنل قسم کا بنا جاتے ہوں اور پریمیر پرو کے اندر بنا جاتے ہم نہ آپ کو تقریبا پانچ سو پی کریں گے پر ویڈیو پانچ سو پی کر رہے تو کہتے ہم نہ پر ویڈیو بنا گے میں نہ ریجیٹ کر دی میں کہ نہیں بھائی پانچ سو پر ویڈیو جو ہے تم خراب نہیں ہمارا اگر اگر مجھے ایڈوانس پانچ پانچ بھی گیا تو میں نے ان سے بار کام ہے دو ہزار تین ہزار ایک منٹ کی ویڈیو کا ہو نا وہ چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پانچ سو بہت کام ہے تو مجھے کہنے لگا کہ چلو بھائی آپ کوئی نہیں کر لو ابھی میرے پاس اتنی ہے میں یہ چلو یار تم نے ڈوانس بھیج دیا اپنا اکاؤن نمبر مجھے بتاؤ مجھ نہیں چاہی تو چیتہ نہیں بھائی بنوا دو یہ ہے میں نے وہ آگے کسی اور کو بھیج یہ بنا رہے خوش میں خوش ارام سے بنا گئے دی تو یعنی بندے جو ہیں اتنے بیٹھے ہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کام کر دے رہے ہیں تو 500 روپیہ چارڈ کرنے بنتا ہے لیکن کام ہی ایسا پروفیشنل کر دے رہے تو 500 روپیہ نہیں بنتا اب ان میں سے جنسیاں دو تین جنسیاں ایسی تھی جس میں سے لڑکیاں بھی کام کر رہے سی لڑکیوں سے میں نے بات کی وہ کہتی ہم 35 روپے چار ہزار لے رہے تو میں نے کو کہا ہم کس میں کام 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 ملی جس ملی جو اچھا پی کر رہی تھی تو اس نے مجھے تقریبا سمجھ لیں کہ دس ہزار کے قریب مجھے کروں گا ایک منٹ کا ایڈ اس میں اس نے وائس آور مجھے دیا اس نے بار اس نے ویڈیو بنائی سب کچھ کیا سب کچھ کر پر دے گیا تو ہوا یہ کہ اب اس نے جب پیمنٹ کرنی تھی تو اس نے کہ دس ہزار تو میرے پاس نہیں ہے آپ نے ایسا کرو میں آپ کا ایک ایڈ چلا رہیتا ہوں فیس بک پہ اپنی طرف سے سپانسر ایڈ کریئیٹ بھی میں کروں گا اور بناؤں گئے میں یہ تو کوئی بات نہیں ایسے چاہیے مجھے ایڈ چلا کرنے ایڈ مجھے ضرورت نہیں ایڈ کہتے ایڈ چلا کر آپ کو اوہر کلائنٹ مل دیں اور میں نے پہ خیئر بھی ہے کلائنٹ پہلا مل ہے ٹھیک ہم دس ہزار دنے کے وہ ہوگا تھا اس میں بھی کہتے میرے اصل میں اکاؤنٹ پڑھے ہیں تو میں اکاؤنٹ سیجھن کر دیں صدی سی بات کہتا نہیں وہ نا آپ ایسا کریں نا کہ آپ ایڈ سلو آلیں تین دن کے ایڈ لگ جائے بھائی اور کیا ہوگا تین سو پر ڈے آد ہوتا ہے فیس بوک سیکھیں ایلیس سیکھیں ایلیس کریں تو اس کا سیمپل حال یہ ہے کہ آپ پریکٹس وغیرہ کر سکتے ہیں دیفرنٹ ڈیزائنرز کے ڈیزائن دیکھ کے ویسا بنانے کوشش کریں کلر کمبینیشن کیا یوز کرتے مرینڈ مختلف برینڈ پاکستان میں کیا کیا یوز کر رہے ان کے ڈیزائنر کیا کر رہے دیکھیں لازمی نہیں کہ آپ یہاں سے گھر سے بائن نکلیں تو جتنے آپ کو بینر بغیرہ دیکھیں نیا ٹھیک ہے آپ ان کو ڈیزائن کریں بیکار ترین بینرز ہوتی ہیں ہمارے جو سستے اور تھکے گرہ پر بیٹھ ہیں جو جو بینر بناتے ہیں یہ سارے بیکار ڈیزائنرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کلر سکیم کی اچھی سی تھیوری ہوتی ہے اور چار پیلے نیلے کلر یوز کرتے ہیں وہ اتنے خاص ڈیمانڈ کے قابل نہیں ہوتے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان سی سی ریٹی کلر ہوں آنکھوں بھی نہ چھوپ ہیں تو یہ بڑے بڑے بنانے ہوتے ہیں بیگرونڈ آپ دیکھ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیگرونڈ جو ہے وہ اگر نیلے کلر گیا تو پیلے کلر 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 پیلے کلر 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 اوپر وائیڈ کلر 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 ایسی سی چیزیں جو ہیں نا لوگ لوگوں نے یوز کی مہین جو بھی ہے آپ ایسے سی ڈیزائنر کی جو ڈیزائن وغیرہ ہیں وہ آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آجاتا ہے آپ کلر کمبینیشن کلر ٹیمپلٹ کہا سے ملتے ہیں کلر پیلٹ کیسے ہوتی تھیوری کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ پڑھ چاہیے ٹھیک ہے کون کون سے کلر کمبینیشن کو لے کے چل سکتے مختلف ویبسائٹ ہیں جو آپ کو بتانے کے لیے اس کے بعد آپ کو چلانے آگئے جو ہیں جو موکب آپ دے سکتی ہیں ٹھیک ہے ویبسائٹ کے نام پاکستانی لوگ سرچ چیز نہیں نہ کرتے مسئلہ سارا یہ ہے اب اپنی مثال دیتا ہوں اگنسی کے لڑکے سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا ڈیزائن چاہیے کچھ میں نے کہا ٹھیک ہم بنا دیں گے اس میں تو بڑی بات نہیں ہے تو کچھ پیمنٹ بغیرہ ہوتی ہے کچھ جو ہے نا اس کے اپنی ٹرمز اور کنیشن ہوتی ہے کس لیول کا ڈیزائن آپ کو چاہیے اور کس لیول کا جو ہے وہ اپنے میرے سے بنوانا ہے یا کچھ بھی ایسا سارا تو اب اس نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے پر منت میں آپ کو 3000 سے 4000 پر پی کر گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پی کر دیں گے کتنے ڈیزائن چاہیے آپ کو تو کہتا مجھے 60 پلس ڈیزائن چاہیے ڈیلی کے نا تو ڈیلی کے یعنی کہ دو سے تین دو سے تین تو سکسٹی پلس پلس منت بنت ہیں میں نے ان کو نہ صاف دی دی میں نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا تو کہتا میں اپنے ڈیزائن کو پہلے پچاس پڑ ڈیزائن دے رہا تھا اب بندہ پوچھے کہ ڈیزائن جو ہے وہ ہم ملازم تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیزائن ایک بنانے میں سوچ لگتی ہے دماغ لگتا ہے آخر ڈیزائن فائنل ہوتا ہے پھر جائے دیزائن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کو ہم بننے میں جو ہے وہ تقریبا چھے سال آٹھ سال دس سال لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے تو میں نے اسے کہا جو ڈیزائن آپ نے بنوائے پہلے جس سے پچاس سال بنواتے ہیں تو وہ مجھے سینڈ کریں اب وہ ڈیزائن دیکھ کے میرا یقین کریں ایک تقصہ ہی پڑھا آیا اوپر سے حسی میں نے کہ پچاس کی جگہ یہ اس سے جو اینو فری میں بنوا سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے اس کا سو کیا دو سو کیا تین سو بھی پی کریں گے میں نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے اب اگر آپ گرافک ڈیزائن کے سرویس آن لائن کسی پلیٹ فارم پر پروائیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ سمجھ لیں کہ گرافک ڈیزائنر پانچ ڈالر سے شروع کرتا ہے تو وہاں بھی اس کو اچھا بن جاتا ہے اگر ایک ڈیزان کر دے رہا تو پانچ ڈالر تقریبا پاکستان پندرہ سو کے قریب بنتا چلیں فائیور کا ٹیکس کر وغیرہ کاٹ کے یہاں پہ سب کچھ کر کے کوئی سمجھ لیں کہ ہزار تک بنی جائے گا پانچ ڈیزائنر پہ ٹھیک تو پر ڈیزائنر یعنی وہ ہزار روپے تک چارج کر رہے ہیں ٹھیک اب اس میں جو ہے وہ چلو ریوی ڈال دے یا کچھ بھی ڈال دے ہاں جی آپ کو نہیں کلر پسند آئے زائرہ کلائنٹ کی ڈیمارڈ ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایک گورہ ہمیں ایک ڈیزائن کے ہزار روپے سینڈ کر سکتا ہے تو پاکستانی مارکیڈ اب اس نے کہا کہ کافی پینیفلکس چاہیے میں سکول کی مارکیڈنگ کرنی ہے اور اس نے سارا کچھ اپنا جل بتا لی اب یہاں پہ ایڈیزن سی میٹھی ہے نا ان کا یہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے ڈیزائنر کو بس پورا پورا پی کرتی ہیں اور ان سے تقریبا کوئی لاکھوں روپے کا کام نکل وال خیر وہ بھی ٹکے میں چلو کام تو آرہ رہے ہمیں خود اگر کریں گے تو ہو سکتا ہمیں کام ہی نہ مل رہی ہے وہ کبھی گروہ ہوں گے نہ کبھی بڑھ سکتے ہیں بے شک وہ دس سال وہاں کام کر لیں وہ کوئی بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے الیویسٹریٹر کو مانتا ہے فوٹو شاپ کو مانتا ہے ان کو وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے پی ایس ٹی فائلز ہوگی پی ایس فائلز ہوگی ان کو مانتے ہیں لیکن وہ دیار فائل کو نہیں مانتے ہو ٹھیک اور یہ خیر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کوئی کہہ دے نا بھائی لوگو بنا دو ان کو موت آج گی تو نہ تو لوگو بنانے آتا ہے نہ ان کو کچھ ہو رہا آتا ہے وہ اتنا خاص نہ تو یہ دیزائنر ہے نہ نہ ان سے کوئی خود ہے کچھ آگے بات کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ کہ میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے کیا کیا سکول والے بتانے کے بعد تو اچھا خاصا جوان وہ اس نے اپنا بتا رہی پینل فلیکس بنوائی ہے کوئی اس نے میرا خیال ہے کوئی دس پارہ ہزار کے پینل فلیکس بنے ہوگے زیادی بات ہو تو پورا مہینہ اس ریزائنر سے اس نے فری میں اپنے ریزائنر میں ہوگا رہا اور آگے سناتا تھا جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا کہ بھائی ہزار روی بے کر رہا ٹھیک ہے اس لئے بات سنا رہا کہ تم نے یہ کلر اس میں ملاقات ہے اس نے سارا کچھ بتا یا ٹھیک ہے تو میں نے اس کہا بھائی کسی کو نہ بنا دو سیمپل کیمپین چلا ہو سی نو ٹھیک ہے ہم نے کسی کو فری ڈیزائن نہیں بنا کے دیں اگر آپ کسی کو سیمپل کو دیتے ہیں بیچ میں اپنا وارٹ مارک لگانے کا فائدہ ہی ہو بندہ جو آنا تو اگر اس کو اچھا لگانا وہ آپ کے پاس آئے گا پیسے دینے کے لیے ٹھیک ہے اگر بغیر وارٹر مارک بناتی ہیں نا ٹھیک ہے اور بغیر وارٹر مارک پھر پتا کیا ہوتا بگر وارٹر رابطہ کیمئر سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیلی بیسیز ریل اور ویڈیو چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ٹھیک اب ہوا کیا میں نے کہ ٹھیک ایڈی بنا دیں کیا آپ کوئی ہماری جو پیمنٹ وغیر آتا ہے سارا کچھ ہو گیا اچھی پیمنٹ دے پیمنٹ سے ویڈیو بنوائی پانچ منٹ کی ویڈیو بننے میرے ٹائم لگتا ہے جائننگ بھی اگر آپ کوئی کر رہے نا اس میں کافی زیادر ٹائم لگتا ہے تو اس کو ویڈیو بنا دے دی وارٹر مارک لگانا بول گیا میں جلدی میں نے اس کو گوگل مجھے رات کو میرے اس کو میسیج کی ہے سر ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا سب کچھ کر لیا تو وارٹر مارک آپ آگے کچھ بتایا نہیں کہتا یار مجھے آپ سے سستہ بھی سیکھیں لیسٹیٹر کے بات جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹیشن کریں یعنی ٹول سیکھ لیے سب کچھ آگیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ دیزائن کریں کیا تو اس کا سمپل حال یہ ہے کہ آپ پریکٹس بغیرہ کر سکتے ہیں دیفرنٹ ڈیزائنرز کے ڈیزائن دیکھ کے ویسا بنا نہیں کوشش کریں کلر کمبینیشن کیا یوز کرتے ہیں مختلف برینڈ پاکستان میں کیا کیا یوز کر رہے ان کے ڈیزائنر کیا کیا کر رہے تو آپ ان کے ڈیزائن دیکھیں لازمی نہیں کہ آپ یہاں سے گھر سے بائنر بغیرہ دیکھیں نیا ٹھیک آپ ان کو ڈیزائن کریں بیکار ترین بینرز ہوتے ہیں ہمارے جو سستے اور تھکے گرافی بیٹھ ہیں آپ جو کورل ڈیزائن بناتے ہیں یہ سارے بیکار ڈیزائن ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کنی کلر سکیم کی کوئی اچھی سی تھیوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کورل ڈیزائن لے چار پیلے نیلے کلر جو ہیں وائیڈ کی ہوتے ہیں سیچولیٹڈ کلر یوز کرتے جو ہیں وہ اتنے خاص ڈیمانڈ کے قابل نہیں ہوتے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس unsaturated کلر ہوں آنکھوں کو بھی نہ چھوپیں تو یہاں تو خیر بڑے بائنر بنانے ہوتے ہیں بیک گرونڈ آپ دیکھ ہوگا کہ نیلے کلر 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 دیا تو ایسے چیزیں جو ہیں لوگ نے یوز کی ہیں جو بھی ہے ایسے سے ڈیزائنر کی دیزائن وغیرہ ہیں وہ آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے آپ کلر کمبینیشن کلر ٹیمپلیٹس کان سے ملتے کلر پیلیٹس کی سے ہوتی اور کون کون سے ہم کلر کمبینیشن کو لے کے چل سکتے ہیں مختلف ویب سائٹ ہیں جو آپ کو یہ سب پر گزار دیتے ہیں یوٹیوب پر بے تہاشر لوگ بیٹھے ہیں یہ بتانے کے لیے اس کے بعد اگر آپ کو ٹوز جو ہیں وہ سارے چلانے آگئے ہیں اب آپ جو ہیں وہ کپی ویب سائٹ ایسی ہیں جو موکب آپ کو دے سکتی ہیں ٹھیک ہے اب ویب سائٹ کے نام جو ہے وہ میں آپ کو نبی فیلحال نہیں بتا سکتا تو میرے ذہن میں نہیں ہیں سارے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر جا کے پاکستانی لوگ سرچ چیز نہیں نہ کرتے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے اپنی مثال دیتا ہوں ایک ایجنسی کے لڑکے سے میری بات ہوئی تو اس نے جو ہے نا مجھے کہا کہ مجھے نا ڈیزائن چاہیے کچھ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ڈیزائن کے نا کچھ پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ اس کے اپنی ٹائمز اور کرنیشن ہوتی ہیں ڈیزائن کی کس لیول کا ڈیزائن آپ کو چاہیے اور کس لیول کا جو ہے وہ آپ نے میرے سے بنوانا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوسارا تو اب اس نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد نا مجھے کہا کہ مجھے جو ہے وہ پر منت میں آپ کو تھری ساؤزن سے پور ساؤزن پر پی کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پی کر دیں گے کتنے ڈیزائن چاہیے آپ کو تو کہتا مجھے سکسٹی پلس ڈیزائن چاہیے ڈیلی کے نا تو ڈیلی کے یعنی کہ دو سے تین دو سے تین تو سکسٹی پلس پر منت بنتے ہیں میں نے ان کو نہ صاف جواب دے دی میں نے ان کو کہا میں نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا تو کہتا ہی کیا ہوا کہتا ہی میں اپنے ڈیزائنوں کو پہلے پچاس اور کہ میں پر ڈیزائن دے رہا تھا اب بندہ پوچھے کہ ڈیزائنر جو ہے وہ ہم آپ کے ملازم تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیزائن ایک بنانے میں سوچ لگتی ہے دماغ لگتا ہے سوفٹ کر لگتا ہے آخری ڈیزائن فائنل ہوتا ہے پھر جائے گا ایک ڈیزائن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزائنر کو ہم بننے میں جو ہے وہ تقریبا چھے چھے سال آٹھ سال دہ دس سال لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں کوئی ایسی پچاسر میں بنواتے ہیں تو وہ مجھے سینڈ کریں اب وہ ڈیزائن دیکھ کے میرا یقین کریں ایک تقصہ ہی بڑھا آیا اوپر سے ہزی میں نے کہا آپ پچاس کے جگہ یہ اس سے جو اینو فری میں بنوا سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے اس کا سو کیا دو سو کیا تین سو بھی پیگ کریں گے میں نہیں لوں گا جو سیدی سی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے اب اگر آپ گرافک ڈیزائن کے سروس آن لائن کسی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ گرافک ڈیزائنر پانچ ڈالر سے بھی اگر شروع کرتا ہے فائیور پہ ہوگا پہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں بھی اس کو اچھا اچھا خاصا بن جاتا ہے اگر ایک تھمڈل بھی نیزان کر کے دے رہا ہے وہ تو پانچ ڈالر تقریبا پاکستان پندرہ سو کے قریب بنتا ہے چلیں فائیور کا ٹیکس کر وغیرہ کاٹ کے یہاں پہ ایک انوریجن ریٹ کاٹ کے سب کچھ کر کے کوئی اب یہ سمجھ لیں کہ ہزار تک تو بنی جائے گا پانچ ڈالر پہ ٹیکس پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پر ڈیزائن یعنی وہ ہزار روپے تک چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ اس کو چلو ریوین ڈال دے یا کچھ بھی ڈال دے ہاں جی یا آپ کو نہیں یعنی کلر پساندہ آئے یا وہ زائرہ کلائنٹ کی ڈیمارڈ ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایک گورہ ہمیں ایک ڈیزائن کے ہزار روپے سینڈ کر سکتا ہے تو پاکستانی مارکیڈ میں ان کو لوگوں کو کیا دورے پڑتے ہیں اب لارس ٹائم کیا ہوا کہ ایک پینفلیکس ایجنسی ایڈ ایڈ ایجنسی تھی ٹیک ہے وہ پینفلیکس بگرہ بناتی ہے سکول کا کوئی پرنسیپل آیا اس نے پینفلیکس بنوایا اب اس نے کہا کہ مجھے کافی طرح پینفلیکس چاہیے ٹھیک ہے میں نے سکول کی مارکیڈنگ کرنی ہے اور فلاں فلاں اس نے سارا کوئی سپنا بتا لی اب یہاں پہ جو ایڈ ایجنسیپ مٹھی ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ نا کیا کرتی ہیں کہ اپنے ڈیزائنر کو نا بس پہ پورا پورا ہی پے کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ان سے تقریباً کوئی لاکھوں روپے کا کام نکلوا لکھیں خیر وہ بھی یہاں پہ ٹکے میں ہیں ٹکے ویس لیاں کہ چلو کام تو آ رہا ہے ہمیں ہم خود اگر کریں گے تو ہو سکتا ہمیں کام ہی نہ ملے یہاں پہ رہا ہے کہ ہمیں تو ضربہ مل رہی ہے وہ خیر وہ نہ تو کبھی گروہ ہوں گے ٹھیک ہے نہ کبھی وہ بڑھ سکتے ہیں بے شک وہ دس سال وہاں کام کر لیں بے شک وہ پچاس سال کام کر لیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں نہ تو آگے بڑھتے ہیں نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کورلڈرہ کی پیداوار ہیں کورلڈرہ جو ہے وہ آگے کوئی طرح خاص مانے جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کورلڈرہ کو جو ہے نہ کوئی بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے الیسٹریٹر کو مانتا ہے فوٹو شاپ کو مانتا ہے ان کو وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے پی ایس ٹی فائلز ہوگی اٹ آڈ آئی ایکسٹرینشن نہیں پی ایس فائلز ہوگی ان کو مانتے ہیں لیکن وہ کورلڈرہ کی فائل کسی ڈی آر فائل کو نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے اور یہ خیر ہے اپنے آپ کو گرافک ڈیزائنر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ان کی ڈیزائننگ دیکھ لیں ان کو کوئی کہہ دے نا کہ بھائی لوگو بنا دو ان کو موت آجے گی ٹھیک ہے تو نہ تو ان کو لوگو بنانے آتا ہے نہ ان کو کچھ ہو رہا آتا ہے وہ اتنا خاص نہ تو یہ ڈیزائنر ہے نہ ان سے کوئی خودتا ہے کچھ اگر بات کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر کہ اگر میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے نا کیا کیا اپنی ساری بتا گئے سکول والے نے بتانے کے بعد نا تو اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس نے اپنا وہ بتا رہے ہیں پینل فیکس بنوائی ہے کوئی اس نے میرا خیال ہے کوئی دس پارہ ہزار کے پینل فیکس بنے ہوں گے زیادی تھی بات ہو تو اس کو پی کرنے پر اب اس لنوں کا فون نمبر لے لیا کہ جی مجھے نا کچھ اس ڈیزائننگ نا فیس بک کے اپنے پیج پہ بھی لگانی پڑتی ہے تو اگر آپ کے ڈیزائنر مجھے بنا دے تو پھر کر لیں گے اس کا پورا مہینہ اس ڈیزائنر سے اس نے فری میں اپنے ڈیزائنر میں ہوگاتا رہا اور آگے سناتا تھا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بھائی ہے تو کئی ہزار پہ بے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے باتیں سارے کہ تم نے یہ کلرس میں ڈال لیا یہ یہاں پہ یہ کر دیا یہ وہاں پہ کر دیا اور فری میں سارے رہے ہیں ڈیزائن میں ہوگا رہا تھا جب میں پینل فلکس بنوانے آنگا تو اس میں کر لیں گے اوکنا کوئی مڑ کے اس کے بعد پینل فلکس بنوانے آیا میری ملاقات ہے اس نے سارا کچھ بتایا مجھے ٹھیک ہے تو میں نے اسے کہا میں کہا بھائی ایسا جو ہے نا وہ کسی کو نہ بنا کر دو سیمپل کیمپین چلا ہو ٹھیک ہے ہم نے کبھی کسی کو فری ڈیزائن نہیں بنا کر دیں اگر آپ کسی کو سیمپل کو دیتے ہیں بیچ میں اپنا وارٹ مارک لگا دیں وارٹ مارک لگانے کا فائدہ ہی ہوگتا ہے وہ بندہ جو ہے نا تو اگر اس کو اچھا لگا نا وہ آپ کے پاس آئے گا پیسے دینے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ بغیر وارٹ مارک بناتے ہیں نا ٹھیک ہے اور بغیر وارٹ مارک ہے پھر پتا کیا ہوتا ہے بگر وارٹ مارک ہے وہ بندہ جو آنا آپ کا ڈیزائن ہی یوز کرے گا ٹھیک ہے اور دوبارہ مڑ کے نہیں آئے گا وہ کہے گا چلو فری میں مل گیا اور پاکستانی کو دیکھتے ہیں کسی کو شاید مل دے تو میں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ تین سال پہلے کی بات ہے ایک ڈینسی سے میرا رابطہ ہوا ہے تو خیلو انہوں نے رابطہ کیمر سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا ڈیلی بیسیز میں ریلز اور ویڈیوز چاہیئے خیر یہ ڈیزائننگ سے تو ڈیلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں اب ہوا کیا میں نے کہا ٹھیک ایڈی بنا دیں کیا آپ کو کوئی ہماری جو پیمنٹ بغیرات ہے سارا کچھ ہو گیا اچھی پیمنٹ دے رہے تھے میں نے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بڑی بات ہے پاکستان میں بھی بڑی کوئی ایسے جنسیاں دے رہی ہیں اب مجھے کیا بتا تھا بیچ کی بات کہ یہ ایسے سے لوگ نکلیں گے اب اس نے مجھے نا میرے سے ویڈیو بنوائی کو پانچ مینٹ کی تقریب تو پانچ مینٹ کی ویڈیو بننے میں نے ٹائم لگتا ہے جائننگ بھی اگر آپ کوئی کر رہے نا اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس نے نا میرے سے ویڈیو بنوائی میں نے اس کو ویڈیو بنا کے دے دی وارٹر مارک لگانا بول گیا میں ٹھیک ہے جلدی میں میں نے اس کو گولڈ ڈرائی پر سینڈ کی اپلوڈ کی اپلوڈ کر کے لنک بھیج دیا وارٹر مارک لگایا نہیں میں نے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں بندہ اگر کہہ رہا ہے ڈیلی بیسز پر کوئی نہیں خیر ہے اب اس نے سے مجھے رات کو نا میں نے اس کو میسیج کیا سر ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے تو وارٹر مارک آپ نے وارٹر مارک کہہ رہا ہوں سوری تو آگے کچھ بتایا نہیں کہتا یار مجھے نا آپ سے بھی سستہ میں مل گیا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے کہ سستہیں مل گیا ہے ڈیل ہمارے ساتھ ہوئی بھی ہے سب کچھ ہوا گیا ہے تو یہ سستہیں ملنے والے تو کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ ایک پرائس ڈیمانڈ آپ نے سب کچھ سیٹ کر لیا ہے سارا کچھ ہو گیا اس میں تو کوئی بات نہیں ہے تو کہتا ہے بھائی میں آپ کو نیکس ٹائم انشاءاللہ مجھے ضرورت ہوئی میں سمجھ گیا اس نے فراڈ کرنا تھا میرے ساتھ میں ویڈیو اس کو مل گئی ہے ویڈیو ملنے سے پہلے تک یہی تھا کہ ویڈیو بھیجو ویڈیو بھیجو ویڈیو بھیج دی ہے اب اس کا ملی مل گیا تو میں نے اس سے کہا میں سمجھ گیا ہوں تم نے کرنا یہی تھا مسئلہ یہ تھا تمہارے پر اعتبار کر لیا تھا تو میں نے خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جانے تو چلی گئی یہ ویڈیو کیا کر سکتا ہوں تو اس نے چینل کا لنکھ دی رہا تھا جہاں چینجس چینل کر رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو مل گئے تو میری ویڈیو جو ہے وہ آپ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہی ہے اگلے دن اس کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی میں نے کہا یہ فراڈیا بندہ ہے یہ تین سال پہلے کی بات ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانی کوئی پہلا بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے یہ کام شروع کیا اس دن کے بعد سے لے کے اب تک تین سالوں میں جتنے انٹرنیشنل کلائنٹس آئے ہیں جتنے پاکستانی لوکل کلائنٹس آئے ہیں آج تک ابھی کسی کو سیمپل نے دیا سیمپل مانگتے بھی ہیں سیمپل مانگتے بھی ہیں جس قسم کا کام چاہیے ملے گا یہ پیسے ہیں یہ تیع کریں اب لاسٹ ٹائم کیا ہوا بارہ تیرہ انجنسیوں سے میرا رابطہ ہوا اب یہ ریسنٹلی بات ہے تو بارہ تیرہ انجنسیوں سے میں نے رابطہ کیا وہ کمرشل ایڈز ہو گئے بنا رہے تھے میں نے ان سے کہا مجھے بھی دکھا دو کسنا کہ تم بناتے ہو تو ہم بھی بنا لیں گے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے سیمپل سینڈ کرتے ہیں کوئی ایسے تھکے ہوئے پیکار ترین نہ دیکھنے والے کوئی ڈیزائن تھے کمرشل ایڈز اب میں نے ان سے پوچھا ہوا بندہ پوچھے کمرشل ایڈ بنا رہے ہوں ٹھیک ہے پورا پاکستان کمرشل ایڈ کمرشل ایڈ کی پیداوار ہے پاکستانیوں کو نہ پتا ہے پریمیر پرو ہوتا ہے نہ پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کام کیسے کرتے ہیں وہی کسے پٹے کینما کے ٹیمپلٹس یوز کیے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لئے وہی آپ کا ٹیکس چل رہا ہے وہی پوائس آور پیچھے ٹھیک ہے نہ کوئی ٹیکس کا پتا ہے نہ ٹائپوگرافی کا پتا ہے نہ کسی اور چیز کا پتا ہے لگے ہوئے ہیں چارج کیا کر رہے ہیں کلائنٹ سے ہزار دو ہزار بارہ سو جتنے میں کلائنٹ پھجھتے اب کمرشل ایڈ کی قیمت دیکھیں آپ جس طرح کمرشل ایڈ ہو بنا رہے ہیں خیر میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ پر ویڈیو مجھے کیا پی کریں گے اگر میں آپ کا کمرشل ایڈ پروفیشنل قسم کا بنا کر دیں اور پریمیر پرو کے اندر بنا کر دیں میں نے کہا پر ویڈیو میں ڈیزائن کرنے لیتا ہے پانسو آپ ویڈیو کبھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو پر ویڈیو بنا کر دیں میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیں میں نے کہا نہیں بھائی پانسو اپر ویڈیو جو ہے تمہاں خراب نہیں ہی ہمارا اس میں ایک انسیز مجھے ایڈوانس پانسر بھیج گیا تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا پانسو اپر ویڈیو کام ہے دو ہزار تین ہزار ایک منٹ کی ویڈیو کا ہونا وہ چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پانسو اپر ویڈیو بہت کام ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو بھائی آپ کوئی نہیں کر لو ابھی میرے پاس اتنی ہے میں یہ وہ پتہ نہیں کہہ میں نے کہا چلو یار تمہیں ڈیوانس بھیج دیا یہ ڈیوانس اپنا فون جو اکاؤنٹ نمبر ہے مجھے بتاؤ واپس پھیج رہا ہوں مجھ نہیں چاہیے یہ کام تو یہ تو نہیں بھائی بنوا دو میں نے ہوئی آگے کسی اور کو ڈیزائنر کو بھیجی میں نے کہا یہ ویڈیو ہے یہ پانسو اپر ویڈیو ہے یہ بنا دے وہ خوش میں خوشی آرام سے بنا کر دیتے اس نے تو یعنی بندے جو ہیں اتنے بیٹھے ہیں کہ پان پان سو روپے کی کام کرنا چاہ رہے ہیں اب پان سو روپے والا اگر آپ کام کر کے دے رہے ہیں تو پان سو روپے چارج کرنے بنا ہوں پانسو روپے والا جو ہیں وہ چارج کرنا بنتا ہے لیکن دعا آپ کام ہی ایسا پروفیشنل کر کے دے رہے ہیں تو پان سو روپے والا نہیں بنتا ہے ان میں سے اجنسیاں دو ہے دو تین اے جنسیاں ایسی تھی جس میں سے ہی لڑکیاں بھی کام کر رہی تھیں ٹھیک ہے ہم لڑکیوں سے میں نے بات کی وہ کہتی ہم پانہ سو روپے لے رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا میں کام کہا کہ ہم کس میں کام ہے ہمیں کینوہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا تو کینوہ پر کلائنٹ مان جاتے ہیں اور پاکستانی کلائنٹ کو یہی چیزیں چاہیے ہیں میں نے کہا یہ کب تک پاکستان جو ہے وہی چار کلرز میں کھیلتا رہے گا وہی نیلا پیلا لال کلاپی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا تو خیر مجھے نے ایک ایسی جنسی اس میں سے ملی جس میں جو اچھا پے کر رہی تھی تو میں نے ان کو ایڈ بنا کر دیا تو اس نے مجھے تقریبا اب یا سمجھ لیں کہ کوئی دس ہزار کے قریب جو ہے نا وہ مجھے کا میں پے کروں گا پر ایڈ کا ایک منٹ کا ایڈ پس میں اس نے وائس آور مجھے دیا ٹھیک ہے وائس آور دینے کے بعد اس نے جو ہے نا وہ میں نے ویڈیو بنائی سب کچھ کیا وائس آور سب کچھ کر پر پس کو دے دیا تو ہوا یہ کہ اب اس نے جب پیمنٹ کرنی تھی تو اس نے کہا یا دس ہزار تو میرے پاس نہیں ہے آپ نے ایسا کرو میں نا آپ کا نا ایک سپانسر ایڈ چلا رہتا ہوں فیس بک پہ اپنی طرف سے ٹھیک ہے سپانسر ایڈ کریئیٹ بھی میں کروں گا ٹھیک ہے اور بناؤں گا ہی میں اور میں نے کہا یا یہ تو کوئی بات نہیں نا بھی پہلے تیہ کیا ہوا تھا اب آپ تیہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا مجھے پیسے چاہیے ٹھیک ہے مجھے یہ ایڈ وٹ میں نے کہا کرنے ایڈ مجھے جرورت ہی نہیں ہے ایڈ کی کہتے ایڈ چلا کرنا آپ کو اور کلائنٹ مل دیں گے اور میں نے کہا مجھے پائیں ہے خیر بھی ہے وہ کلائنٹ پہلا ملہا ہے ٹھیک ہے دس ہزار دینے کے ایک وہ ہوگا تھا اس میں بھی کہتا ہے میرے ناصل میں نا وہ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو میں جو ہاں نا میں اکاؤنٹ سینڈ کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہتا ہے نہیں وہ نا آپ ایسا کرنا کہ اب ایڈ چلو گا لیں تین دن کا ایڈ لگا جھو گا میں نے کہا تین دن کے ایڈ ہزار پہ لگ دے گا بھائی اور کیا ہوگا تین سو پہ پر ڈے ایڈ ہوتا ہے فیس بک کا ہزار پہ لگا دے گا زیادہ زیادہ اور دوں کہ تو نہیں نہیں میں جو ہے نا وہ اچھا خاصہ ہوگا تو خیر میں نے اس کی بات جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ لیں کہ مان بھی لی نہیں بھی مان نہیں اب اس نے نا پیمنٹ مجھے تھوڑی بہت بھیج دی اس نے کہا کہ ایڈ چلوانا ہے نا تو ساتھ میں نے کہا دیکھ ایڈ چلانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک پورا پروسس چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اب وہ کام شروع کروں گا تو ایڈ چلوانا اب یہ کام ہے اگر میں ویڈیو ڈیٹنگ سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ابھی میں نے کام شروع ہی نہیں کیا اور میں ایڈ چلوانا ہے اس سے ہوگا کیا اکسان کہ ایڈ تو چل لے گا کلائنٹ بھی آنا اگر آنا وہ دہر سی بات پاکستان نیوے لی وہاں بیٹھی آ تو میسیج کریں گے آپ کو پوچھیں گے یہ ایڈ چلوانا رہی ہوئی ہے وہ تو چلوانا لیں گے میرے سے ایڈ کو تو لیکن پیمنٹ کون بھرے گا ہے ایڈ کی اب سڑھے چھے سو روپے میں بھی ایڈ میں نے ایک ایڈ دیکھا ہے کہ یہ کمرشل ایڈ سڑھے چھے سو روپے میں اوریجنل اور ہمارے ساتھ ہم سے بنوائیں پروفیشنل وائس آور کے ساتھ اور بندہ پوچھے وائس آور اتنے سستے ملے ہوئے ہیں اتنے بیٹھے ہیں کوئی سستے ہیں وائس آور والے جو آپ کو پچاس پچاس روپے میں جو ہے وہ وائس آور کر کے دے رہے ہیں اب جس ایڈنسی نے سپونسرڈ ایڈ لگایا ہے یہ سڑھے چھے سو روپے کا فرض کریں کہ تین سو روپے پر ایڈ پر ڈے پہ اس نے ایڈ چلایا ہوگا دس دن کے ایڈ چلایا ہوگا ٹھیک ہے دس دن کا تین ہزار لگ گیا کوئی اگر انٹرسٹڈ پیپل بھی ہوئے اس سے بنوانے کے لیے تو وہ ہوں گے تقریباً کوئی دس لوگ ٹھیک ہے دس لوگ سڑھے چھے سو کے حساب سے اگر بنوائیں تو یہ بنتا ہے تقریباً پینسٹو روپے ہے ٹھیک ہے تین ہزار اس نے ایڈ پر لگا چکا ہے وہاں یہ صرف ایک ایسٹیمیٹ لگا رہا ہوں ہے ٹھیک ہے پینسٹو روپے جو ہے وہ اس نے ٹوٹل کمائیا ہوں اس میں سے اس نے جو ہے وہ آپ یہ لگا لیں کہ وائس آور آرٹسٹ کو اس نے دے دیا ہوگا تقریباً کوئی دو ہزار روپے دس ویڈیوز کا دو سو روپے کے حساب سے پیچھے بچا اس کے پاس ٹوٹل سڑھے چار ہزار جس میں ستین یعنی پندرہ سو روپے سے سیکھیں لیسٹریٹر کے بعد اب جو ہیں وہ اس کو ایمپلیمنٹیشن کریں یعنی اب ٹول سیکھ لی ہیں سب کچھ آ گیا لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو ہے وہ ڈیزائن کریں کیا تو اس کا سمپل حال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پریکٹس وغیرہ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنرز کے ڈیزائن دیکھ کے ویسے اب نہ نہیں کوشش کریں کلر کمبینیشن کیا یوز کرتے ہیں برینڈ کیا کرتے ہیں مختلف برینڈ جو ہیں وہ پاکستان میں کیا کیا یوز کر رہے ہیں ان کے ڈیزائنر کیا کر رہے ہیں تو اب ان کے ڈیزائنز دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے گھر سے بائیں نکلیں تو جتنے آپ کو بینر بغیرہ دیکھیں نیا ٹھیک ہے آپ ان کو ڈیزائن کریں بیکار ترین بینرز ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے جو یہ سستے اور تھکے ویگنگرہ پہ بیزائنر بیٹھے ہیں آپ پہ جو کورل ڈرائیوز کر رینڈنگ کے جتنے بھی یعنی پینر فلکس بغیرہ بناتے ہیں یہ سارے بیکار ڈیزائنرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کننا تو کلر سکیم کی کوئی اچھی سی تھیوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کورل ڈرائیوز جو ہے وہ انہوں نے لے کے وہی چار پیلے نیلے کلر جو ہیں ویڈ کیے ہوتے ہیں اور سیچولیٹڈ کلر یوز کرتے ہیں سیچولیٹڈ کلر جو ہیں وہ اتنے خاص ڈیمانڈ کے قابل نہیں ہوتے اس میں سیمپل ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس unsaturated colors ہوں ٹھیک ہے آنکھوں کو بھی نہ چھپیں تو یہاں تو خیر انہوں نے بڑے بڑے بینر بنانے ہوتے ہیں background آپ دیکھنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ background جو ہے وہ اگر نیلے کلر گیا ہے تو اوپر جو ہے وہ پیلے کلر کا لکھا ہے اگر پیلے کلر کا نیلے کلر کا یہ ریڈ کلر کا اوپر وائیڈ کلر کا stroke دیا ہے تو ایسی سی چیزیں جو ہے نا لوگ لوگوں نے یوز کی میں ہے جو بھی ہے اب ایسے سیڈرنی ڈیزائنر کی جو ڈیزائن وغیرہ ہیں وہ آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کلر کمبینیشن کلر ٹیمپلٹس کان سے ملتے ہیں کلر پیلٹس کیسے ہوتے ہیں کلر تھیوری کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو وہ پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور کون کون سے ہم کلر کمبینیشن کو لے کے چل سکتے ہیں مختلف ویب سائیڈ ہیں جو آپ کو یہ سب پہلے دیتے ہیں یوٹیوب پہ بے تہاشا لوگ بیٹھے ہیں یہ بتانے کے لئے اس کے بعد اگر آپ کو ٹوز جو ہیں وہ سارے چلانے آگئے اب آپ جو ہیں وہ کپی ویب سائیڈ ایسی ہیں جو موقع آپ کو دے سکتی ہیں ٹھیک ہے اب ویب سائیڈ کے نام جو ہے وہ میں آپ کو نبی فیلحال نہیں بتا سکتا تو میرے ذہن میں نہیں ہے سارے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے پاکستانی لوگ سرچ ہی تو نہیں نہ کرتے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے اپنی مثال دیتا ہوں کہ ایک ایجنسی کے لڑکے سے میری بات ہوئی تو اس نے جو ہے نا مجھے کہا کہ مجھے نا ڈیزائن چاہیے کچھ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ڈیزائن کے نا کچھ پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ اس کے کہتے نہیں ٹائمز اور ٹرنیشن ہوتی ہے ڈیزائن کی کس لیول کا ڈیزائن آپ کو چاہیے اور کس لیول کا جو ہے وہ آپ نے میرے سے بنوانا ہے یا کچھ بھی ایسا تو اب اس نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے جو ہے پر منت میں آپ کو 3000 سے 4000 پر پی کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پی کر دیں گے کتنے ڈیزائن چاہیے آپ کو تو کہتا مجھے سکسٹی پلس ڈیزائن چاہیے ڈیلی کے نا تو ڈیلی کے یعنی کہ دو سے تین دو سے تین تو سکسٹی گی میں نے کہا میں نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا تو کہتا ہے کیا ہوا کہتا ہے میں اپنے ڈیزائن کو پہلے پچاس اور میں پڑھ ڈیزائن دے رہا تھا اب بندہ پوچھے کہ ڈیزائن جو ہے وہ ہم آپ کے ملازم تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ڈیزائن ایک بنانے میں سوچ لگتی ہے دماغ لگتا ہے سوفٹ پیر لگتا ہے آخری ڈیزائن فائنل ہوتا ہے پھر جا کے ایک ڈیزائن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ڈیزائنر کو ہم بننے میں جو ہے وہ تقریباً چھے چھے سال آٹھ سال دا دس سال لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں کوئی ایسی تھگی بھی اور بیکار پیمنٹ دے رہے ہیں یعنی یہ حالات ہیں یہ پاکستان کی مارکیٹ کے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا جو ڈیزائن آپ نے بنوائے ہیں پہلے جس سے پچاسر پیمنٹ میں بنوائے ہیں تو وہ مجھے سینڈ کریں اب وہ ڈیزائن دیکھ کے میرا یقین کریں کوئی ایک تو غصہ ہی بڑھا آیا اوپر سے ہزی میں نے کہا یار آپ پچاس کے جگہ یہ اس سے جو اینو فری میں بنوائے سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے اس کا سو کیا دو سو کیا تین سو بھی پی کریں گے میں نہیں لوں گا تو اس سے دیسی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے اب اگر آپ گرافک ڈیزائن کے سروس آن لائن کسی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ اب یہ سمجھ لیں کہ گرافک ڈیزائنر پانچ ڈالر سے بھی آ کر شروع کرتا ہے فائیور پہ ہو کہیں بھی ہو ٹھیک ہے تو وہاں بھی اس کو اچھا سا بن جاتا ہے اگر ایک تھامنل بھی نیزائن کر کے دے رہا ہے وہ تو پانچ ڈالر تقریبا پاکستانی تو پاندرہ سو کے قریب بنتا ہے چلیں فائیور کا ٹیکس کرو وغیرہ کاٹ کے یہاں پہ کنوریشن ریٹ کاٹ کے سب کچھ کر کے کوئی اب یہ سمجھ لیں کہ ہزار تک تو بنی جائے گا پانچ ڈالر پہ ٹیک پر ڈیزائن یعنی وہ ہزار روپے تک چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ اس کو چلو ریوین ڈال دے یا کچھ بھی ڈال دے ہاں جی یا آپ کو نینی کلور پسند آئے یا وہ زائر اکلینٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایک گورہ ہمیں ایک ڈیزائن کے ہزار روپے سینڈ کر سکتا ہے تو پاکستانی مارکیڈ میں ان کو لوگوں کو کیا دورے پڑتے ہیں اب لاس ٹائم کیا ہوا کہ ایک پینفلیکس ایجنسی یعنی ایڈ ایجنسی تھی ٹیک ہے وہ پینفلیکس اگرہ بناتی ہے سکول کا کوئی پرنسیپل آیا اس نے ایک اتا پینفلیکس بنوایا اب اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آگے کافی طرح پینفلیکس چاہیے ٹھیک ہے میں نے سکول کی مارکیڈنگ کرنی ہے اور فلاں فلاں اس نے سارا کچھ اپنا بتا لیا اب یہاں پہ جو ایجنسی مٹھی ہیں نا ان کا یہ ہے کہ وہ نا کیا کرتی ہیں کہ اپنے ڈیزائنر کو نا بس پہ پورا پورا ہی پی کرتی ہیں ٹیک ہے اور ان سے یہ تقریباً کوئی لاکھوں روپے کا جو ہے نا کام نکلوا لیتے ہیں خیر وہ بھی یہاں پہ ٹکے میں ٹکے بھی اس لئے ہیں کہ چلو کام تو آ رہا ہے نا ہمیں ہم خود اگر کریں گے تو ہو سکتا ہمیں کام ہی نہ ملے یہاں پہ رہا ہے کہ ہمیں تجربہ مل رہی ہے وہ خیر وہ نہ تو کبھی گروہ ہوں گے ٹھیک ہے نہ کبھی وہ بڑھ سکتے ہیں بے شک وہ دس سال وہاں کام کر لیں بے شک وہ پچاس سال کام کر لیں وہ وہیں نہیں کہ وہیں رہتے ہیں نہ تو آگے بڑھتے ہیں نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کورلڈرہ کی پیداوار ہیں کورلڈرہ جو ہے وہ آگے کوئی طرح خاص مانے جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کورلڈرہ کو کوئی بھی نہیں مانتا ٹیک ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے الیسٹریٹر کو مانتا ہے فوٹو شاپ کو مانتا ہے ان کو وہ مانتے ہیں ٹیک ہے پی ایس ٹی فائلز ہوگی ان کو مانتے ہیں لیکن وہ کورلڈرہ کی فائل کو سی ڈی آر فائل کو نہیں مانتے ہو ٹیک ہے اور یہ خیر ہے اپنے آپ کو گرافک ڈیزائنر سمجھتے ہیں ٹیک ہے اب اگر آپ ان کے ڈیزائننگ دیکھ لیں ان کو کوئی کہہ دے نا کہ بھائی لوگو بنا دو ان کو موت آ جائے گی ٹیک ہے تو نہ تو ان کو لوگو بنانے آتا ہے نہ ان کو کچھ ہو رہا آتا ہے وہ اتنا خاص نہ تو یہ ڈیزائنر اگر بات کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر کہ اگر میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے نا کیا کیا اپنی ساری بتا کے سکول والے نے بتانے کے بعد نا تو اچھا خاصہ جو ہے نا وہ اس نے اپنا وہ بتا رہے پینل فلیکس بنوائی ہے کوئی اس نے میرا خیال ہے کوئی دس پارہ ہزار کے پینل فلیکس بنے ہوں گے زیادی بات ہو تو اس کو پی کرنے پر اب اس نے ان کا فون نمبر لے لیا کہ جی مجھے نا کچھ ڈیزائننگ نام فیس بک کے اپنے پیج پہ بھی لگانی پڑتی ہے تو اگر آپ کے ڈیزائنر مجھے بنا دے تو پھر کر لیں گے اس کا پورا مہینہ اس ڈیزائنر سے اس نے فری میں اپنے ڈیزائن میں ہوگاتا رہا اور آگے سناتا تھا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بھائی ہے تو ہزار روپیاں بے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے باتیں سار کہ جی تم نے میں یہ کلرس میں ڈال لیا یہ یہاں پہ کر دیا یہ وہاں پہ کر دیا اور فری میں سارے جو ہیں ڈیزائن میں ہوگا رہا تھا جب میں پینل فریکس بنوانے آوں گا تو اس میں کر لیں گے اوک ناکہ کوئی مڑ گیا اس کے بعد پینل فریکس بنوانے آیا میری ملاقات ہے اس نے سارا کچھ بتایا مجھے ٹھیک ہے تو میں نے اسے کہا میں کہا بھائی ایسا جو ہے نا وہ کسی کو نہ بنا بنا کے دو سیمپل کیمپین چلا ہو سین او ٹو فری ڈیزائن ٹھیک ہے ہم نے کبھی کسی کو فری ڈیزائن نہیں بنا کے دینے اگر آپ کسی کو سیمپل بھی دیتے ہیں بیچ میں اپنا ورٹ مارک لگا دیں ورٹ مارک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو آنا تو اگر اس کو اچھا لگا نا وہ آپ کے پاس آئے گا پیسے دینے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ میں مل گیا اور پاکستانی کو دیکھتے ہیں کسی کو شاید مل دے تو میں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا تین سال پہلے کی بات ہے ایک ڈنسی سے میرا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے رابطہ کیمر سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا ڈیلی بیسیز میں نا ریلز اور ویڈیو چاہیے خیر یہ ڈیزائننگ سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہوا کیا میں نے کہا ٹھیک ایڈی بنا دیں کیا آپ کو کوئی ہماری جو پیمنٹ بغیرہ تا ہے وہی سارا کچھ ہو گیا اچھی پیمنٹ دے رہے تھے میں نے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بڑی بات ہے پاکستان میں بھی بڑی کوئی ایسے جنسیاں دے رہی ہیں اب مجھے کیا بتا تھا بیچ کی بات کا کہ یہ ایسے سے لوگ نکلیں گے اب اس نے مجھے نا میرے سے ویڈیو بنوائی کو پانچ منٹ کی تقریب ہے تو پانچ منٹ کی ویڈیو بننے میں ٹائم لگتا ہے جائننگ بھی اگر آپ کوئی کر رہے نا اس میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس نے میرے سے ویڈیو بنوائی میں نے اس کو ویڈیو بنا کے دے دی وارٹر مارک لگانا بھول گیا میں ٹھیک ہے جلدی میں میں نے اس کو گول ڈرائی پر سینڈ کی اپروڈ کی اپروڈ کر کے لنک بھیج دیا وارٹر مارک لگایا نہیں میں نے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں بندہ اگر کہہ رہے ڈیلی بیسز پر کوئی نہیں خیر ہے اب اس میں سے مجھے رات کو میں نے اس کو میسیج کیا میں نے کہا سر ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے تو وارٹر مارک آپ نے وارٹر مارک کہہ رہا ہوں سوری تو آگے کچھ بتایا نہیں کہتا یار مجھے نا آپ سے بھی سستہ میں مل گیا یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے کہ سستہ میں مل گیا ہے ڈیل ہمارے ساتھ ہوئی بھی ہے سب کچھ ہوا گیا ہے تو یہ سستہیں ملنے والے تو کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ ایک پرائیس ڈیمانڈ آپ نے سب کچھ سیٹ کر لیا ہے سارا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آگے میں ہمیں مل گیا تو کہتا ہے بھائی میں آپ کو نیکس ٹائم انشاءاللہ اگر مجھے ضرورت ہوئی میں آپ سے رابطہ ساتھ ہے میں سمجھ گیا میں کہا یار اس نے فراڈ کرنا تھا میرے ساتھ میں ویڈیو اس کو مل گیا ہے ویڈیو ملنے سے پہلے تک جو ہے وہ اس کی یہ تھا کہ ویڈیو بھیجو ویڈیو بھیجو بھیجو ویڈیو بھیج دی ہے میں نے ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے وہ ملی مل گیا یہ ہے وہ ایسے بوکاس کرنے لگیا میرے ساتھ تو میں نے اسے کہا میں کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں تمہارے سے فراڈ ہی ہو تو تم نے کرنا یہی تھا میرے ساتھ مسئلہ میرا یہ تھا کہ میں وارٹر ملک رکھانا بول کے تمہارے پر اتبار کر لیا تھا اس لیے تو میں نے خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جانے تو یار چلی گی یہ ویڈیو کیا کر سکتا ہوں تو جو اس نے چینلل کا لنک دی رہا تھا جہاں چینجس چینل کر رہا تھا میں کہا ٹھیک ہے یار اگر آپ کو مل گیا ہے تو میری ویڈیو جو ہے اگلے دن اس کے یوٹیوب چینلل پر وہ ویڈیو اپلوڈ رہی تھی میں نے کہا یہ فراڈیا بندہ ہے یعنی یہ تین سال پہلے کی بات ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانی کو پہلا بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے یہ کام شروع کیا تھا اس دن کے بعد سے لے کے اب تک تین سالوں میں جتنے انٹرنیشنل کلائنٹس آئے ہیں جتنے پاکستانی لوکل کلائنٹس آئے ہیں آج تک ابھی کسی کو سیمپل نے دیا میں نے سیمپل مانگتے بھی ہیں نا وارٹر مارک لگے سیمپل جو ہے وہ بنے برہے ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس قسم کا کام چاہیے ملے گا یہ پیسے ہیں یہ تیع کریں اب لاس ٹائم کیا ہوا کب بارہ تیرہ انٹرنسیوں سے میرا رابطہ ہوا اب یہ ریسنڈی بات ہے تو بارہ تیرہ انٹرنسیوں سے میں نے رابطہ کیا وہ کمرشل ایڈز ہوگیرہ بنا رہے تھے میں نے ان سے کہا میں نے کہا کمرشل ایڈز ہے ملے بھی تکھا دو کسنا کے تم بناتے ہو تو ہم بھی دارہ بنا لیں گے تو کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے سیمپل سے انٹ کرتے ہیں کوئی ایسے تھکے ہوئے پیکار ترین کہتے نہیں نہ دیکھنے والے کوئی وہ ڈیزائن تھے ہوں گے ڈیزائن نہیں سوری کمرشل ایڈز اب میں نے ان سے پوچھا میں کہا یوز کیا کر رہے ہو کہتے ہیں بندہ آپ پوچھے کمرشل ایڈ بنا رہے ہوں کیا بھی لگے ٹھیک ہے پورا پاکستان کمرشل ایڈ کیا پاکستانیوں کو نہ پتا ہے پریمیر پرو ہوتا کہا ہے نہ پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں وہ ہی گھسے پٹے جو ہیں کیا باگے ٹیمپلٹس یوز کیے ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے وہ ہی آپ کا ٹیکس چل رہا ہے وہ ہی پوائیس آور پیچھے ٹھیک ہے نہ کوئی ٹیکس کا آپ کو پتا ہے نہ ٹائپوگرافی کا پتا ہے نہ کسی اور چیز کا پتا ہے لگے ہوئے ہیں چارج گیا کر رہے ہیں کلائنٹ سے ہزار دو ہزار بارہ سو جتنے میں کلائنٹ پھجتے ہیں اب کمرشل ایڈ کی قیمت دیکھیں آپ جس طرح کمرشل ایڈ ہو کو بنا رہے ہیں خیر میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ پر ویڈیو مجھے کیا بے کریں گے اگر میں آپ کا کمرشل ایڈ پروفیشنل قسم کا بنا کر دیں اور پریمیر پرو کے اندر بنا کر دیں کہتے ہم نہ آپ کو تقریباً پانچ سو بے بے کریں گے میں نے کہا پر ویڈیو میں ڈیزائن کرنے لیتا پانچ سو آپ ویڈیو کا بے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو پر ویڈیو بنا کریں گے میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا میں کہا نہیں بھائی پانچ سو روپیہ پر ویڈیو جو ہے تماغ خراب نہیں ہے ہمارا اس میں ایک رنسی نے مجھے ایڈوانس پانچ سو بے بھی گیا تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا یار پانچ سو بے کام ہے دو ہزار تین ہزار ایک منٹ کی ویڈیو کا ہو نا وہ چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پانچ سو بے بہت کام ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار چلو بھائی آپ کوئی نہیں کر لو ابھی میرے پاس اتنی ہے میں یہ وہ پتہ نہیں کہہ گا میں کہ چلو یار تمہیں ایڈوانس بھیج دیا ایڈوانس اپنا فون جو اکاؤنٹ نمبر ہے مجھے بتاؤ مجھے پھیج رہا مجھے نہیں چاہیے یہ کام تو کیا تو نہیں یار بھائی بنواتے ہو یہ ہے وہ میں نے ہوئی آگے کسی اور کو ڈیزائنر کو بھیجی میں نے کہا یار یہ ویڈیو ہے یہ پانچ سو روپی ہے یہ بنا دے وہ خوش میں خوشی ارام سے بنا کر دے اس نے تو یعنی بندے جو ہیں اتنے بیٹھے ہیں کہ پانچ پانچ سو روپے کی کام کرنا چاہ رہے ہیں اب پانچ سو روپے والا اگر آپ کام کرتے ہیں گھر کیو آیا تو پانچ سو روپے چارج کرنے کی ایک 53 کے ماں بند پانچ سو روپیا چارج کرنا ہے لیکن وہ کام ہی ایسا پروفیشنل کرتے ہیں تو پانچ سو روپے نہیں بند انہوں سے اس جنسڈیاں اس کے سئوسیں لڑکیاں بھی کام کر وہ отнош winner کہ합니다 اس کےThemaین سے میں نے بات اور کہتی ہم 55 روپے لے رہے ہیں چار ہزار رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا میکاب کس میں کس میں کام ہم نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کینوا پر سیکھا ہے ہمیں کینوا کے لاغہ کچھ نہیں آتا کینوا پر کلائنٹ مان جاتے ہیں اور پاکستانی کلائنٹ کو ہیچ کنی چاہیے ہیں میں نے کہا یہ کب تک پاکستان جو ہے وہ ہی چار کلرز میں کھیلتا رہے گا نیلا پیلا لال کلاپی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا تو خیر مجھے نے ایک ایسی جنسی اس میں سے ملی جس میں جو اچھا پے کر رہی تھی تو میں نے ان کو ایڈ بنا کے دیا تو اس نے مجھے تقریب بنا بھی ہے سمجھ لیں کہ کوئی دس ہزار کے قریب جو ہے نا وہ مجھے کہا میں پی کروں گا پر ایڈ کا ایک منٹ کا ایڈ اس میں اس نے وائس آور مجھے دیا ٹھیک ہے وائس آور دینے کے بعد اس نے جو ہے نا وہ میں نے ویڈیو بنائی سب کچھ کیا وائس آور سب کچھ کر پورپس کو دے دیا تو ہوا یہ کہ اب اس نے جب پیمنٹ کرنی تھی تو اس نے کہا یار دس ہزار تو میرے پاس نہیں ہے آپ نے ایسا کرو میں نا آپ کا نا ایک سپانسرڈ ایڈ چلا رہتا ہوں فیس بک پہ اپنی طرف سے ٹھیک ہے سپانسرڈ ایڈ کریئیٹ بھی میں کروں گا ٹھیک ہے اور بناؤں گئے میں وہ میں نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی پہلے تیہ کیا ہوا تھا اب آپ تیہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا مجھے پیسے چاہیے ٹھیک ہے مجھے یہ ایڈ وٹ میں نے کہا کرنی ہے ایڈ مجھے جرورت نہیں ہے ایڈ کی کہتے ہیں ایڈ چلا کے نا آپ کو اور کلائنٹ مل دیں گے اور میں نے کہا بھائی خیر بھی ہے وہ کلائنٹ پہلا ملے ٹھیک ہے تو دس ہزار دینے کے وہ ہوگا تھا اب اس میں بھی کہتا ہے میرے ناصل میں نا وہ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو میں جو ہے نا میں کہا کاؤنٹ سہنڈ کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہتا نہیں وہ نا آپ ایسا کریں نا کہ آپ ایڈ چلو گا لیں تین دن کے ایڈ لگا دیں گا وہ میں نے کہا تین دن کے ایڈ ہزار پہ لگ جائے گا بھائی اور کیا ہوگا تین سو پہ پر ڈے ایڈ ہوتا ہے فیس بوک کا ہزار پہ لگا دے گا ذرا سے زیادہ مردوں کہتا نہیں نہیں میں جو ہے نا وہ اچھا خاصہ بھوکات لیں گا تو خیر میں نے اس کی بات جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ لیں کہ مان بھی لی نہیں بھی مان نہیں اب اس نے نا پیمنٹ مجھے تھوڑی بہت بھیج دیں اس نے کہا کہ ایڈ چلوانا ہے نا تو ساتھی نا میں آپ کو ایڈ بھی چلا جوں گا میں نے کہا یار دیکھ ایڈ چلانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک پورا پروسس چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اب وہ کام شروع کروں گا تو